اسلام علیکم معزز خواتین و حضرات آج ہم آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی سے براہ راست آپ سے مخاطب ہیں آج یہاں ایک بہت خصوصی ایک تقریب جو ہے منقض ہو رہی ہے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی بہت عدبی خدمات ہیں رائٹرز کانفرنس جو ہیں اور اس کے علاوہ جو عدبی تقریبات یہاں ہوتی ہیں تو صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی احمد شاہ صاحب ان کی جو ولولہ انگیز خیادت ہے اس میں یہ سارا کاروان جو ہے نہ صرف عدب کا بلکہ ثقافت کا اور دیگر تمامی شعبوں میں میں دیکھتا ہوں کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے بہت نمائی ترین خدمات انجام دی ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا اپنے زوروں پر ہے اور یہ کیونکہ کراچی میں تقریب ہو رہی ہے تو یہ تقریب خاص تقریب ہے جو کہ آن لائن تقریب رنمائی ہے یہ اور یہ تقریب رنمائی ہے بہت معروف شائرہ بہت اچھی شائرہ ڈاکٹر ہنہ امبری تاریخ صاحبہ کی ان کی کتاب ہے اجالے بانٹ دینا اجالے بانٹ دینا تم تو یہ نام ہی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس میں آہ کتنی پوزیٹیویٹی ہے اور جو خود ہماری جو شائرہ ہیں ڈاکٹر ہنہ امبری تاریخ یہ پوزیٹیویٹی مذبت نقطہ نظر ان کی شخصیت میں بھی ہے ان کے کلام میں بھی ہے غزل ہو نظم ہو سب ہی بہت امدہ کہتی ہیں وہ اور اس کتاب میں غزلیں بھی ہیں نظمیں بھی ہیں پروز پوزیٹیوی ہے اور ایک رنگ رنگ دنیا ہے جو ڈاکٹر ہنہ امبری تاریخ صاحبہ نے اپنی اس کتاب میں یگجا کی ہے اور یہ ان کی تقریب پندرہ سے سولہ برس کی تخلیقی ریاضت کا ایک سمر ہے یہ کتاب اور اس پر مزید بات کرتے رہیں گے اس وقت تو ہم خدا کے خدای بزرگ و برتر کے نام سے اس تقریب کا تقریب ننمائی کا آغاز کر رہے ہیں اور اللہ کے نام کے بعد ایک ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پیش کی جائے گی اور بہت معروف ناتخہ ہیں سنہ علی صاحبہ تو سنہ علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی تقریب کی صدارت جو ہے وہ بہت ایک اہم شخصیت ہیں شخصیت ہیں اور ایسی شخصیت ہیں جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہی اردو دنیا میں جو چند بزرگ ترین اور محترم ترین نام ہیں ان میں محمود شام صاحب کا نام بلکل سر فہرست ہے اور صرف عدب ہی نہیں بلکہ صحافت میں بھی اور دانش میں بھی اور عدیب بھی ہیں وہ اور ایک ہم اجہد شخصیت ہیں اور بڑی شخصیت ہیں تو وہ آج یہاں تشریف فرما ہے یہ انہوں نے اعزاز دیا ہے اس تقریب کو کہ وہ یہاں آئے ہیں سرپرستی کے لیے اور ڈاکٹر ہنا عمری تاریخ صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں اور سنہ علی صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں تو میری درخواست ہوگی محترمہ سنہ علی صاحبہ سے کہ وہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں اس نات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ہنا عمری تاریخ صاحبہ کی نات ہے جی سنہ صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب انہیت تیری میرا کیا ہے سب انہیت تیری میرا کیا ہے جز تیری اور میری رضا کیا ہے جز تیری اور میری رضا کیا ہے حرف لکھنے لگا قلم میرا حرف لکھنے لگا قلم میرا حرف لکھنے لگا قلم میرا واہ تو سوا مصطفی لکھا کیا ہے واہ تو سوا مصطفی لکھا کیا ہے سب انہیت تیری میرا کیا ہے چوانا آج مل کر کہیں گی صلی اللہ آج مل کر کہیں گی صلی اللہ جھک گئی پھر جبی سنا کیا ہے جھک گئی پھر جبی سنا کیا ہے سب انہیت تیری میرا کیا ہے مرتزہ مجھ تباں زبانی کہاں مرتزہ مجھ تباں زبانی کہاں مرتزہ مجھ تباں اور دل میں میری ہنا کیا ہے اور دل میں میری ہنا کیا ہے سب انہیت تیری میرا کیا ہے سب انہیت تیری میرا کیا ہے جس تیری اور میری رضا کیا ہے سب انہیت تیری میرا کیا ہے سب انہیت تیری میرا کیا ہے تو آج کی تقریب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک خاص تقریب ہے اس حوالے سے کہ جو حالات ہیں اس وقت اور جو واقعات ہیں اس میں جو بھی سارے اعباب یہاں پہنچ سکے ہیں بہت بڑی بات ہے کہ اپنا جو وعدہ تھا وعدے کی پازداری کی گئی اور اس تقریب کو ہمارے سارے مقررین جو بہت ہی فاضل مقررین ہیں عدب کے بڑے نام ہیں اہم نام ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں اور تقریب جیسے جیسے آگے بڑے گی تو ہمارے مقررین اور فاضل مقررین یہاں تشریف فرما ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا میں خالد موین ہوں آپ مجھ سے یقیناً واقف ہوں گے یا کم واقف ہوں گے تو آہ میں اس تقریب کا میزبان ہوں میری زد افضائی ہے آہ ڈاکٹر ہنہ امبنی تاریخ صاحبہ جو ہیں کراچی میں ان دنوں آئی ہوئی ہیں اور شاید ان کا قیام آہ کچھ عرصے یہاں رہے آہ کراچی کے عدوی حلقے ان کے نام سے اور کام سے کسی حد تک واقف ضرور ہیں یہ جو فیس بک لائیو آپ دیکھ رہے ہیں اس آہ جو سوشل میڈیا ہے ہمارا اس نے پوری دنیا کو واقعی گلوبل ویلیج بنا دیا ہے اور عدب کے اندر جو بھی چیزیں ہیں آہ شائری ہو رہی ہے افثانے لکھے جا رہے ہیں مباحث ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم پوری دنیا کے جو عدب کے دوست ہیں عدب کے دانشور ہیں شائر ہیں ان سب کو ہم یگجہ ہو کر دیکھ لیتے ہیں اپنی فیس بک پیچ پر تو آہ کام جو ہے ڈاکٹر ہنا امبری تاریخ صاحبہ کا آہ اس پر بھی بات ہوتی رہے گی اور تعرف ساتھ ساتھ چلتا رہے گا آہ یہ جو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ہے آہ یہ کئی اعتبار سے اس لیے بھی منفرد ہے کہ یہاں بہت اہم شخصیات جڑی ہوئی ہیں فن و عدب سے ثقافت سے اور جو بھی سرگرمیاں ہیں ان سب سے جڑی ہوئی بہت اہم شخصیات بھی یہاں موجود ہیں احمد شاہ صاحب کی سربراہی میں تو ایک ایسا ہی نام ہے شکیل خان صاحب کا دیان شکیل خان صاحب سے آپ یقیناً اگر آرٹس کونسل آپ کا آنا جانا ہے یا آپ تقریبات میں آہ آتے جاتے ہیں تو آپ یقیناً ایک صاحب صاحب کو دیکھتے ہوں گے بڑے ہی صوبر سے صاحب ہیں اور پڑے لکھے ہیں اور عدب پر بھی نظر ہیں ان کی اور دوستدار آدمی بھی ہیں اور وہ ٹاک شو کمیٹی کے چیئر پرسن بھی ہیں اور ممبر گورننگ بارڈی بھی ہیں آج کی تقریب جو ہے یہ ٹاک شو کمیٹی کے زیر اعتمام ہی منقد کی جا رہی ہے تو اس اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے کہ شکیل خان صاحب کی جو خدمات ہیں اور سارا جو حسن انتظام ہے وہ انہی کے ذمہ رہا ہے اور جو میں دیکھتا ہوں کہ بہت خوش اسلوبی سے اس سارے کام انہوں نے کیے ہیں کسی تقریب کا وقت پر شروع ہو جانا میں سمجھتا ہوں کہ تقریب کے منتظم کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لمبے لمبے ٹائم جو ہیں انتظار کرنا پڑتا ہے جو لوگ آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقریب جو ہے اگر چھے بجے اگر ٹائم ہے تو پھر ساڑھے چھے سات بجے شروع ہوگی لیکن شاگل خان صاحب کا جو ایک حسن انتظام ہے وہ یہ تھا کہ ٹھیک چھے بجے ڈاٹ یہ تقریب شروع ہو سکتی تھی کچھ منٹ اوپر نیچے گئے ہوں گے تو میں درخواست کروں گا شاگل خان صاحب سے کہ وہ بے ایسیت چیئرمن ٹاک شو کمیٹری اور ممبر گورننگ بارڈی اور اس تقریب کے منتظم ہونے کی ایسیت سے جو بھی کچھ کہنا چاہیں اور کوئی اگر نظم پڑھنا چاہیں بہت خوشی ہوگی تحت و لفت میں بہت اچھی نظمیں اور غللیں آج کل وہ پڑھ رہے ہیں شاگل خان صاحب خالق بین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بلکہ تمام حاضرین جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان سب کا شکریہ اور یہ آن لائن پروگرام ہونے کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے وہاں ان تمام ناظرین کو آرس کانسل کی طرف سے اس پروگرام کی طرف سے اور میری جانب سے تمام لوگوں کو اسلام علیکم کووڈ نے ڈیڑھ سال سے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے ہم سے ہمارے پیاروں کو اس نے چھین لیا ہے ہم سے ہماری سرگرمیوں کو چھین لیا ہے ہم سے ان ساری چیزوں کو چھین لیا ہے ملنے جلنے کو ایک دوسرے سے بات کرنے کو فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پاتے ایسے میں آرس کانسل نے آرس کانسل کے پریزیڈنٹ احمد شاہ نے اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی سرگرمیوں کو روکنا نہیں ہے ہم نے یہ سرگرمیاں جاری رکھنی ہے اور اس کا ثبوت ہم نے دیا پچھلی تیرہویں عالمی اردو کانفرنس میں کہ اردو کانفرنس کے وہ جو تین مہینے کی تیاری کا پروسس تھا اس میں ہر روز ہم یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کانفرنس ہونی ہے کانفرنس نہیں ہونی ہے کیسے ہونی ہے پھر جب وہ آغاز ہونے لگا تو بعض اوقات شام صاحب یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کو ائرپورٹ پہنچ کر روکنا پڑا کچھ لوگوں کو ائرپورٹ سے پہلے روکنا پڑا کچھ لوگوں کو یہاں آ کر کارنٹائن کرنا پڑا لیکن اس اردو کانفرنس نے ہمیں ایک نیا جذبہ دیا ہمیں ایک محمیز دی کہ نہیں کانفرنس ہو سکتی ہے پروگرامات ہو سکتے ہیں بارہ اردو کانفرنس کی اتنی پذیرائی نہیں ہوئی جتنی اس تیرہویں اردو کانفرنس کی پذیرائی ہوئی اور جتنا اس کو لوگوں نے دیکھا دنیا میں جہاں جہاں لوگ موجود تھے ہم کرونا سے محتاط ضرور ہو گئے ہیں لیکن ہم کرونا سے خوفزدہ نہیں ہوئے ہیں ہم نے لوگوں کو حمد دینی ہے ہم نے لوگوں کو ساتھ کام کرنا ہے ان کو لے کر آنا ہے ان کو ایک ایسی مثال پیش کرنی ہے کہ جناب دنیا اگر ایسی بھی ہو جائے تو بھی کام چل سکتا ہے تو بھی ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اسی لیے آرٹس کانسل کراچی نے اس کے صدر محمد احمد شاہ نے ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آن لائن پروگرامات جاری رکھیں گے اور میری تو یہ گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے آپ تمام لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں صاحب علم ہیں صاحب فن ہیں عدیب ہیں شاعر ہیں صافی ہیں شام صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے بات کرتے ہوئے بہت عجیب لگتا ہے کہ میں ان کے سامنے گفتوگو کروں لیکن یہ آپ نے عزاز بخشا ہے مجھے یہاں بیٹھ کر بات کرنے کا کہ ہم ہر روز یہاں پروگرام کرنے کے لئے تیار ہیں یہ لائبری میں یہ لائبری جس میں ڈیرڑ لاکھ کتابیں آنی ہیں اس وقت تقریباً اس کی گنجائی چھبیس ہزار کتابیں یہاں موجود ہیں یوسفی صاحب کی کتابیں یہاں موجود ہیں ممتاز حسن صاحب نے اپنی لائبری اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے بھی اپنی لائبری ہمیں دی تو یہ ساری چیزیں پچیس ہزار سے زیادہ کتابیں یہاں موجود ہیں لائبری ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ اتنی خوبصورت لائبری شاید کراچی میں اس سے بڑی لائبریز موجود ہوں گی لیکن اتنی خوبصورت لائبری آپ کو کم نظر آئے گی اور اس کا نام جوش ملی آبادی جوش ملی آبادی کے نام پہ ہم نے یہ نام رکھا اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جوش صاحب کو فرموش کیا جا رہا ہے جوش صاحب اردو عدب میں جو ان کا مقام ہونا چاہیے جو ان کا نام ہونا چاہیے مختلف وجوہات کی بناء پر وہ نہیں ہو رہا ہے تو اس بنیاد پر بھی جوش ملی آبادی لیکن جیسے آپ اگر دیکھیں ہم نے اس لون کا نام جون ایلیا لون رکھا ہے ملکیاتی کام ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں میں ایک مرتبہ پھر وہی درخواست کروں گا آپ سے کہ جن صاحب کو بھی جو بھی صاحب کتاب ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر ہینا کے لیے کہ کتاب کی رونمائی ہم آج پہلی دفعہ یہاں کر رہے ہیں اس لائبری میں یہ پہلا موقع ہے یہ بڑا تاریخی موقع ہے چونکہ اردو کانفرنس میں تو ہوتی رہی ہیں لیکن یہ پہلی بار جو ہے اردو کانفرنس میں تو ہم رونمائی کرتے ہیں لیکن اس لائبری میں اور آن لائن جو سارا پروگرام ہے یہ بھی بہت اہم بات ہے جس کی ہم رونمائی کر رہے ہیں میں ڈاکٹر ہینا کو یہاں پر بھی خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان میں بھی اور اس بات پر بھی کہ ڈاکٹر ہینا ہماری ٹیم کی ممبر ہیں آرس کانسل کی بھی ممبر ہیں وہ ہماری ٹیم کی بھی ممبر ہیں وہ اور ہم ان کو بہرحال جس جس جگہ بھی وہ اپنی جس جس جگہ بھی وہ ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہیں ہمارے کام میں شریک ہونا چاہیں آرس کانسل کے کام میں شریک ہونا چاہیں تو بڑی گنجائش ہے یہاں پر اور آپ سب کے لیے بھی یہ دعوت ہے کہ آرس کانسل ایک ایسا بڑا فورم ہے اور دن بہت دن یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی اب کمی نہیں ہے جو پہلے مسائل ہوا کرتے تھا نا وہ مسائل اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو سکسس سٹوری کہا جا سکتا ہے پاکستان میں کہ جہاں ادارے برباد ہو رہے ہیں وہاں ایک ایسا ادارہ جو بربادی سے کامیابی کی طرف گیا جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچ گیا ہے ہم بہت سارے پروگرامات کر رہے ہیں لیکن آن لائن پروگرامات تو ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ روزانہ آن لائن پروگرام کریں میں خالد صاحب آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے جس طرح سے کہا ہم آپ کی شکر گزار ہیں بہت اچھی خوبصورت گفتگو اور کراچی آرٹس کونسل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی آرٹس کونسل ہے جس میں جتنے ہیوچ پروگرامز یہاں ہوتے ہیں جس نویت کے ہوتے ہیں جس میار کے ہوتے ہیں تھیٹر یہاں الگ ہے کانفرنسز یہاں اردو کانفرنسز کے کانفرنسز کے علاوہ بھی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے یہاں اس لیے کہ کانفرنسز تو ہمارا روزانہ کا معاملہ ہے ہم اردو کانفرنسز تو ہمارا برینڈ ہے سندھی کانفرنسز بھی کی گئی یہاں سندھی زبان کے حوالے کانفرنسز کی گئی ہم نے ہماری عورت کانفرنسز ہم نے کی یود کانفرنس ہم نے کی دوہزار انیس کے تین سو پینسٹھ دنوں میں ہم نے ایک ہزار پروگرام کیا ماشاءاللہ دنوں میں ایک ہزار پروگرام ہم نے کیا دوہزار بیس کوویڈ کی وجہ سے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں اردو کانفرنسز کریں گے چود بھی اردو کانفرنس کی تیاری شروع ہو گئی ہے آپ سب کو معلوم ہیں اس کو ہم نے انشاءاللہ اٹھارہ سے لے کر اکیس نومبر تک ڈیزائن کر لیا ہے اور وہ اردو کانفرنس بھی اپنے وقت پر ہوگی جوڑ دست آپ سب کا شکر کو ظاہر ہو کچھ پیش کر دیں اس کتاب میں سے آپ کا تیت و لفظ کا بھی دیکھ معاملہ ہے خان صاحب میں بہرحال یہ بڑی نوادش آپ کی یہ پہلی جو جس پر کتاب کا نام رکھا ہے ڈاکٹر ہنہ نے اور وہ ہے اجالے بانٹ دینا تم سفر پہ جب بھی نکلو تم دیا جب بھی جلاؤ تم ہمیشہ من میں رکھو تم دیے کی لو بڑھانا ہے اجالہ بانٹ دینا ہے سفر میں جب بڑھو گے تم یقیناً جان لوگے تم اجالے بانٹ دینے سے سفر میں ساتھ دینے سے محبت ساتھ رہنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتی کیا کہنا حصافت من نہیں چھوٹی نئی کرنے اُبھرتی ہیں نئی راہیں بلاتی ہیں دیے کی لو بڑھانا تم محبت بانٹ دینا تم اجالے بانٹ دینا تم میں خالد صاحب آپ کا شکر گزار ہوں شام صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ڈاکٹر ہنہ آپ نے ہمیں یہ عزاد بخشا کہ آپ کی کتاب کی رونمائی ہم یہاں کریں اور باقی سارے دوستوں کو بھی ہر وقت یہ ہماری دعوت ہے کہ تشریف لائیں اور ہم آپ کی منتظر ہیں اور اپنی کتابوں کی رونمائی کریں یا جو پروگرام کرنا چاہیں عدب کے حوالے سے ہم ہر وقت تیار ہیں بہت بہت شکریہ آپ تمام خواہ بہت شکریہ شاکیل خان صاحب آپ نے بہت اہم باتیں کی آرٹس کونسل آف کراچی کے حوالے سے اور جو یہاں پروگرام ہوتے ہیں جو ان کی نویت ہے اس حوالے سے اور جس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں تمام لوگوں کو یہ بہت خوشی کی بات ہے اور بہت مضبط بات ہے کہ جو بھی عدب کا کاروان ہے وہ آگے بڑھتا رہے آرٹس کونسل کا اپنا کردار ہے جو بہت بنیادی اور اہم کردار ہے اور اس کردار سے ظاہر ہے کہ اگر کوویڈ ہے کوویڈ نائنٹین لیکن اس میں ہمیں زندہ تو رہنا ہے اور ایک خوش امیدی کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور ایک جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ یہ جو اہل قلم ہوتے ہیں یہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور اگر یہ ہمارا طبقہ اگر بالکل الگ تھلگ ہو جائے پوری زندگی کے کاروان سے تو پھر جو ہے وہ زندگی جو ہے کہیں رک بھی سکتی ہے ٹھہر بھی سکتی ہے تو اس لیے عدب کے کاروان کو کسی بھی صورت میں آگے بڑھنا ہے اور یہ جو آن لائن پروگرام ہیں مختلف تنظیمیں کر رہی ہیں پوری دنیا میں مشاعرے بھی ہو رہے ہیں کانفرنسیں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہو رہی ہیں تو خود آرس کونسل کراچی بھی کرتی رہتی ہے اس طرح کی کانفرنسیں ہر سال تو بڑی خوبصورت باتیں کی یہ شگیل صاحب نے بات مسید آگے بڑھائیں گے چند شیر میں ڈاکٹر ہینا کے میں سنانا چاہتا ہوں اور پوری دنیا میں یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمیں بہت خوشی ہے ہم جوش ملی آبادی لیبریری میں بیٹھے ہیں اور یہ پہلی کتاب کی رنمائی ہے یہ تاریخی بات ہے یہ بہت اہم بات ہے اور یہ اس کے لیے جو ہے ڈاکٹر ہینا موارکباد کی مستقیق ہیں آرس کونسل موارکباد کا مستقیق ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک بہت چھوٹی بہر کی غزل ہے ڈاکٹر ہینا کی کہ پھیکی صبحیں پھیکا سورج پھیکی صبحیں پھیکا سورج روٹھی شامیں دھلتا سورج روٹھی شامیں دھلتا سورج رب سے جا کر یہ پوچھوں گی رب سے جا کر یہ پوچھوں گی کیسی دنیا کیسا سورج کیسی دنیا کیسا سورج دھلتی کی ہر شے کہتی ہے دھلتی کی ہر شے کہتی ہے کیوں ہے روٹھا روٹھا سورج کیوں ہے روٹھا روٹھا سورج تجھ سے وابستہ تجھ سے وابستہ تھی دنیا میں نے تجھ کو سمجھا سورج اور جیتے مرتے ہر دن سوچا قسمت میں ہے کیسا سورج تو یہ ایک انداز ایک علام ہے جس کو میں نے ایک غزل کے کچھ شیئر آپ کو پیش کیے ایک نظم بھی آپ کے سامنے شکل خان صاحب نے پیش کی اور اس کے بعد اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے سبین صحیف صاحبہ آپ پہلے ان اسلام سے واقف ہوں گے کراچی کی بہت خوشفکر شائرہ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بہت خوبصورت شائرہ اور خود انہوں نے بھی ایک بزم بنائی ہوئی ہے اور پروگرام کرتی ہیں دنیاور سے جو لوگ آتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کراچی کی جو شائرات ہیں ان کے حوالے سے بھی شورہ کو بھی مددو کرتی ہیں اور بہت مصبت ذہن کی مالک ہیں سبین صاحب صاحبہ اور آج وہ ان کی دوست ہیں ڈاکٹر ہینا امبری تارک تو ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ منظوم کلام ہے یا ان کے کلام پڑھتی ہیں تو اب آپ کی طرف آتے ہیں سبین صاحب 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 صاحبہ اسلام علیکم ہینا امبرین تارک کا تعریف تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی کتاب ہے آم ادب میں وہ نام جو کبھی آم مٹایا نہیں جا سکتا میں نے ہینا امبرین تارک کی کتاب پڑھی تو ایک خوشگوار حیرت بھی ہوئی اور خوشگوار احساس بھی اور اس دن میں نے یہ سوچا کہ میری ان سے دوستی بلاوجہ نہیں ہے اور ان کی تعریف یہ ہے کہ میری بہت اچھی دوست ہے بہت اچھی انسان بہت اچھی شائرہ اور اس سے آگے جو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا منظوم کلام پیش کروں تاکہ ہمارے اور جو ہمارے دہچے ہوئے ہیں نا میمو شام صاحب ان کے سامنے تو کوئی میں بات نہیں کر سکتی اور مجھے پتہ ہے ابھی یہ جو بولیں گے اس کے بعد ہمارے کلام میں چاہے ہیں منظوم کلام بھی پڑھیں تو یہ تو ہمارے بگ باس ہیں جی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ منظوم کلام کی بھی کوئی حسد نہیں رہ جائے گی تو ایک ہناملین تاریخ آپ کے لیے کہ ان کی کتاب کا نام ہے اجالے بانٹ دینا تمہیں تو میں نے بھی اس منظوم کلام کو اجالے بانٹ دینا تمہیں ہم وفا کے استعاروں سے ہناملین تاریخ نے نئے رستے بنائے ہیں کہ ان رستوں پہ ہر ایک سمت چراغ شائری کا نور پھیلا ہے ہناملین تاریخ شائری کے ان جہانوں میں نئی دنیا بناتی ہے وہ دنیا جو نئے رنگوں سے مہکے سرک پھولوں کی وہ دنیا جو نئے تہذیب کے جگنو دکھاتی ہے ہناملین تاریخ خوبصورت شائری تخلیق کرتی ہیں ہناملین تاریخ نے ہناملین تاریخ سے مجھے بس اتنا کہنا ہے اگر جو چاہتی ہو زندگی یہ خوبصورت ہو سہارے بانٹ دینا تم ستارے بانٹ دینا اور ایک ہناملین کی خواہش بھی تھی اور میری خوش نصیبی ہے کہ ان کی غزل ہے میں ترنم سے دو تین شید شکریہ ہناملین تاریخ آپ کے لیے جو آج کل ہے کمال رت ہے جو آج کل ہے کمال رت ہے جواب دیتی سوال رت ہے محبتوں کا ہسار بانڈھے محبتوں کا خسار باندھے محبتوں کا ہسار باندھے محبتوں کا ہسار باندھے اسے کہو بے مثال رت ہے اسے کہو بے مثال رت ہے جواب دیتی سوال رت ہے اور شاید انہوں نے یہ کرونا کے حوالے سے ایک شیئر لکھا تھا کہ فلک سے اترے عذاب کیا کیا فلک سے اترے عذاب کیا کیا یوں آپ کے لائی یہ سال رت ہے جواب دیتی سوال رت ہے وہ جس میں ہم تم کبھی ملے تھے وہ جس میں ہم تم کبھی ملے تھے وہی تو یہ بے مثال رت ہے وہی تو یہ بے مثال رت ہے جواب دیتی سوال رت ہے جواب دیتی سوال رت ہے بہت شکریہ اور بہت مبارک و ہنا بہت شکریہ سبین صیف صاحبہ کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اپنی ہمسر شائرہ ناکٹر ہنا امبری تاریخ صاحبہ کے حوالے سے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمسر شورہ اور شائرات ایک دوسرے کے بارے میں کلمات خیر ادا کریں اور کلام کی اور شخصیت کی ایک حوصلہ اوضائی ہو یہ ہمارے ہاں یہ روایت پہلے بہت زیادہ تھی لیکن یہ اب کم کم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو اس حوالے سے سبین صیف صاحبہ نے اس اس روایت کو قائم و نائم رکھنے کی دوبارہ کوشش کی ہے جو ہمارے عدب کا ایک وقت میں اساس آتی تو یہ بہت خوبصورت بات ہے اور ایک ایسی بات ہے جس کو اس روایت کو ہم سب کو آگے بڑھانا چاہیے انہوں نے نظم بھی اچھی پڑھی اور ترنم سے بھی غزل یہاں پیش کی تو بہت زبردست ہے یہ بات اور خوش نصیبی ہے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ہنا امبری تاریخ صاحبہ کی کہ محمود شام صاحب جیسی بڑی اور ممتاز اور معروف شخصیت یہاں موجود ہیں صدارت کر رہے ہیں اور یہ جوش ملی آبادی لیبریری میں یہ پروگرام ہو رہا ہے آپ سب ہم سے کنیکٹڈ ہیں فیس بک لائف کے ذریعے دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آرس کونسل آف کراچی کی جانب سے اور یہاں جو مقرر موجود ہیں وہ ظاہر ہے کہ مختلف انداز میں اپنے اپنے انداز میں ڈاکٹر ہنہ امبری تاریخ صاحبہ کی جو فن ہے کا فن ہے اور جو شخصیت ہے اس حوالے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں ان کا تجزیہ بھی پیش کریں گے تو ایک بہت تازہ کار شاعر میں اس تیاروں میں جی رہا ہوں کہ ان کا شعری مجموعہ ہے اور بہت تازہ کار شاعر ہیں نظم بھی بہت اچھی لکھتے ہیں غزل بھی بہت خوب لکھتے ہیں اور عدب کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے بھی ہیں سروت حسین ایک بہت بڑا نام ہے سلمان سروت یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت شارٹ نوڈیس پر ان کو ہم نے مدعو کیا اور وہ یہاں تشریف لے آئے میں خوش حامدید کہتا ہوں سلمان سروت کو اور چاہوں گا کہ وہ جو بھی اپنے خیالات ہیں اور گفتگو ہے تفسرات ہیں ڈاکٹر ہنہ عمری تاریخ صاحبہ کی کتاب اجالے بانٹ دینا تم کے حوالے سے وہ یہاں پیش کریں بہت شکریہ کے ساتھ بہت شکریہ خالد مہین صاحب کہ آپ نے مدعو کیا شارٹ نوڈیس پر ہی سئی لیکن میری لئے عزت افضائی ہے حاضرین اور ناظرین سامین جتنے سب لوگوں کو سلام ہنہ عمرین آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی کتاب پہ اور صحیب صدر کی اجازت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا ہنہ سے میری ملاقات قومبیش ایک مہینہ پہلے پریس کلب میں ہوئی اور چونکہ ہم دونوں کی کتابیں آئیں تھیں تو وہ کتابیں ایکسچینج ہوئیں اور اس کے کچھ عرصے بعد ایک میسیج مجھے ملا جس میں ہنہ نے جو ہے پسندیدگی کا اظہار کیا میری کتاب کے حوالے سے اچھا اس وقت تک میں نے ان کی کتاب کا مطالعہ نہیں کر پایا تھا کیونکہ دیرے مطالعہ کچھ اور کتابیں تھیں تو میرے ذہن میں ہی خیال آیا کہ اگر میری ملاقات ہوتی ہے ان سے یا کا فون آتا ہے تو یقیناً یہ میری کتاب کے حوالے سے گفتگو کریں گی تو اس وقت اگر میں نے ذرا بھی ان کی کتاب نہیں دیکھی ہوگی تو یہ بہت عجیب سی بات ہو جائے گی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یہ جو گفتگو کرنے کا موقع مجھے اس محفل میں ملے گا تو اس وقت میری کتاب میں نے نکالی پڑھی اچھا ہوتا یہ ہے سلسلہ کے جب میں کوئی شاعری کی کتاب پڑھتا ہوں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس شاعر کا شعری محرک اور اس کا شعری جواز تلاش کیا جائے ڈھونڈاڑ جائے تو اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جو شعر مجھے اچھے لگتے ہیں وہ میں نشانذت کرتا چلا جاتا ہوں اور جب اس کو میں سامنے رکھتا ہوں تو کچھ تینس اُبھرنے لگتی ہیں کچھ استعارے سامنے آتے ہیں کچھ علامتیں سی بنتی ہیں تو یہی سلسلہ جو ہے وہ جب میں ہنہ ڈاکٹر ہنہ کی شاعری پڑھ رہا تھا تو وہ میں نے اسی پیٹرن کو فالو کیا اچھا ایک بات یہاں یہ بھی بتاتا ہے چلوں کہ عمومی رویہ یہ رہا ہے کہ جب ہم شاعرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم نسائی شاعری کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن میں یعنی ہم محدود کرنی گی ہاں محدود کرنی گی کیونکہ میں جینڈر بریکٹ میں شاعری کو رکھنے کا قائل نہیں اگر آپ نے جینڈر بریکٹ میں شاعری کو رکھنا ہے تو اگر آپ جینڈر سٹیڈیز کر رہے ہیں وہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے ادروائز تو آپ آپ نے تخلیق کار کے طور پر شاعرات ہوں یا شاعر ہو اس کو دیکھنا چاہیے تو جب میں نے ان کی کتاب گجالے بارڈ دینا تم اس کا مطالعہ کیا تو جو دو تھیمز میرے سامنے آئیں ایک اس میں تھی رجائیت اور رجائیت کے لیے انہوں نے جس اسطارے کا استعمال کیا وہ تھی روشنی اور جو دوسری تھیم میرے سامنے آئی وہ تھی جہد مسلسل اور جہد مسلسل کے لیے جو علامت اور جو تلازمات انہوں نے استعمال کیے وہ تھا سفر تو کچھ اشار اپنے مقدمے کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہوں گا جو بات میں نے کہی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتی ہیں کہ کہیں پہ تیرگی پھیلی ہوئی ہے آسماء تک کہیں پہ تیرگی پھیلی ہوئی ہے آسماء تک کہیں پہ روشنی کے دائروں کا سلسلہ ہے اسی طرح سے اب یہ دیکھیں اس میں رجائیت آپ کو نظر آئے گی روشنی کے حوالے سے وہ بیت ہی گئی جو اماوس کی رات تھی وہ بیت ہی گئی جو اماوس کی رات تھی پھیلی ہے میرے چاروں طرف روشنی ابھی دریچے میں جو رکھا جل رہا ہے دریچے میں جو رکھا جل رہا ہے دیا ایسا ہوا کے دوش پر ہوں کبھی ہتیلی پہ رازے دل بھی ہنا سے لکھنا کبھی ہتیلی پہ رازے دل بھی ہنا سے لکھنا محبتوں کا یہی اعادہ تو روشنی ہے کیا کہا ہے؟ تو یہ آپ دیکھئے کہ اس میں ایک یعنی کہ جو ماحول ہے اور اس کی جو ظلمتیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی امید کا پہلو دیکھنا اور روشنی تلاش کرنا ان ظلمتوں میں تو یہ مجھے ان کی شاعری کا ایک وصف نظر آیا اب ہم ذرا کچھ وہ اشاعر دیکھ لیں جس میں جہد مسلسل کی بات کی گئی ہے بطور سفر جیسے بہت پکارا تھا منزلوں نے ہنا مجھے انہی راستوں سے بہت پکارا تھا منزلوں نے ہنا مجھے انہی راستوں سے مگر مسلسل سفر تھا میرا کہیں نہ رکنے میں ہی بکا تھی کیا کہنے؟ واہ باہ سفر جو آ گئی کا ہے اسی کا مشورہ یہ ہے سفر جو آ گئی کا ہے اسی کا مشورہ یہ ہے طلب کے دشت میں پہ ہم منا جاتے ہیں ضروری ہیں کیا کہنے؟ واہ باہ بلا کا حوصلہ مجھ کو ملا ہے بلا کا حوصلہ مجھ کو ملا ہے بہت دشوار ہے رستہ جدھر ہوں واہ تو یہ جہد مسلسل اور رجائیت یہ دو تھیمز ہمیں بہت واضح طور پر ان کی شائری میں نظر آتی ہیں اور حسن وہاں مزید بڑھ جاتا ہے جہاں پر یہ دونوں تھیمز جو ہیں ان کو یہ ہم آمیز کر دیتی ہیں یعنی کہ ایک ہی شیر میں ان دونوں چیزوں کو وہ ساتھ لے آتی ہیں تو وہ ادھر آپ کو اور خوبصورت جو ہے وہ تخیل اور نظر آئے گا اور بڑی جیسے مثال کے طور پر وہ کہتی ہیں کہ مسافتوں میں جو منزلوں کی نویت تھہرا مسافتوں میں جو منزلوں کی نویت تھہرا وہ ایک راستہ کرے کشادہ تو روشنی ہے واسوسے یوں تو ڈراتے ہیں انہیروں سے مگر میری راہوں میں ابھی ایک دیب جلا رہتا ہے کیا کہنا تو یہ اب آپ نے اس میں ہم آمیز ہونا اس کا اور کس طریقے سے جہدے مسلسل اور رجائیت ان دونوں چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے اشار میں پر ہوتی ہیں نظم میں مزاج قدر مختلف نظر آتا ہے ڈاکٹر ہنا کا لیکن وہاں پر بھی یہ تھیمز آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور دکھائی دیں گی اب جیسے کہ ان کی جو میرا خیال ہے سب سے مشہور نظم ہے اور جو اس کتاب کا ٹائٹل بھی ہے اجالے بارڈ دینا توں تو اس کا جو آغاز ہے وہی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سفر پہ جب بھی نکلو تم سفر پہ جب بھی نکلو تم دیا جب بھی جلاو تم تو دیا اور سفر ان دونوں وہ رجائیت اور جہدے مسلسل پھر آگے ہی اس نظم میں نہیں کرنے اُبھرتی ہیں نہیں راہیں بلاتی ہیں تو نظم میں بھی اور یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شورہ نظم اور غزل دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں ایک شاعر نظر نہیں آتا یہ بہت اہم بات ہے لیکن ہمیں امرین کی شاعری میں اس کی ٹیکنیک میں اور اس کے مزاج میں ایک لہجہ ملسا ہے ہاں اور ایک خاص طور پہ جو اس کی تھیم انڈر لائنگ تھیم اس میں خاص طور پہ ہمیں ایک ہی شاعرہ نظر آئیں گی ہنہ ڈاکٹر ہنہ امرین تاری بہت خوبصورت گفتگو سلمان سروت نے یہاں کی اور دیکھیں انہوں نے کس طرح دو اہم پہلوں کو جو کہ ڈاکٹر ہنہ کی شاعری کے بہت اہم حصہ ہیں رجائیت اور جدو جہد اور پھر اس میں سفر کوئی بھی انہوں نے ایک استیارہ بنا لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بہت اچھے شعر بھی انتخاب کیے اور کیونکہ کم وقت بھی تھا ان کے پاس تو ایک بہت اچھی تجزیاتی گفتگو آپ نے سلمان سروت کی آپ نے سنی بلکہ وہ ڈاکٹر سلمان سروت ہیں کیونکہ ان کے پی ایج لی جو ہے وہ پی ایج لی انہوں نے کیا ہوا ہے اور کامرس ایکانومی کے آدمی ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہیں اور جو بات انہوں نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ خود ڈاکٹر ہنہ کی پوری شخصیت میں بھی اگر آپ جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ رجائیت ان کی پوری شخصیت میں بھی ہے اور سفر سے تو وہ اس لیے بندھی ہوئی ہیں کہ وہ کراچی پھر ریاض میں ان کے دس ورس گزرے پھر وہ کینیڈا چلی گئی پھر وہ کینیڈا سے یہاں آگئی پھر اگلی منزل کون سی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہیں میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ شائری اور شخصیت اس میں بھی ایک جسے کہنا چاہیے تال مل ہونی چاہیے آپ کو ایسا لگے کہ یہ جو شیر ہے یہ اس شخصیت کا ہے اچھا وہ اس کے زندگی کے حالات سے بھی جوڑا ہوتا ہے اب ان کے بہت سارے اشار ایسے ہیں جس میں ہجرت کا دکھ بھی ہمیں نظر آتا ہے جس میں اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ بھی ہمیں نظر آتا ہے لیکن وہ دکھ انہیں حسنیہ کیاپی ایسی طرف نہیں لے گا اس میں پھر وہ اپنے اپنی حمد پکڑتی ہیں اور کہتی کہ نہیں مجھے آگے بڑھنا ہے تو یہ جسے کینیڈ پر کی شخصیت میں بھی وہ چیز وہ رنگ نظر آئے گا ہمیں وہی رنگ ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے ملکل اور یہ دکٹر سلمان صرفت نے بہت اچھی بات کی ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے پوری کتاب پڑھی ہے تو اس میں پوری کتاب میں اس طرح کا ایک جس طرح کا ایک یاسیت ہوتی ہے یا ایک واولہ ہوتا ہے یا ایک اداسی تو ملی گی اس کتاب میں اداسی تو آپ جو بھی خواب دیکھتا ہے زندگی کرنا چاہتا ہے خواب ٹوٹتے ہیں کچھ اور مراحل زندگی کے آتے ہیں تو اس میں ایک اداسی کا کی ایک لہریں تو آ جاتی ہیں اور وہ تخلیق کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں لیکن وہ بہت شدید یاسیت اور بہت شدید جو ہے ڈپریشن کی کیفیت وہ آپ کو نہیں ملے گی اس لیے جب ابھی شاعری پڑھیں گے ڈاکٹر ہی نہ کی تو یہ آپ کو ریفریش کرے گی آپ کے اندر ایک حوصلہ ایک امید اور آپ کے اندر خواب بیدار کرے گی تو یہ شاعری وہ شاعری ہے وہ کہتی ہیں کہ ایسے تو سرے راہ شکایت نہیں کرتے ایسی تو سرے راہ شکایت نہیں کرتے یوں دوست کھلے عام عداوت نہیں کرتے اور ہر روز نئی صبح بنا لیتے ہیں اپنی یہ وہی رجائیت اور وہی حوصلہ ہر روز نئی صبح بنا لیتے ہیں اپنی سورج سے کبھی کوئی شکایت نہیں کرتے تو یہ راکٹر ہینا ہمبری تاریخ ان کی شائری ہے ان کی کتاب ہے اور یہ کتاب کا نام ہی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت پوزیٹیویٹی اور رجائیت ہے اجالے بانٹ دینا تم تو یہ اجالے بانٹ دینا تم جو ہے یہ ٹائٹل ہی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ رجائیت سے بھرپور ہے اور اجالے بانٹنے کا جو سفر ہے اور اجالے بانٹ دینا ایک ایسی شخصیت کی طرف بیچارہ یہ نام کرتا ہے جو زندگی کو بھی سمجھتی ہیں اور زندگی میں جو سکھ ہیں جو روشنی ہے وہ اور ان تک بھی لے جانا چاہتی ہیں تو اس وقت جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں بہت عام شخصیت کراچی کی میں تمجھتا ہوں کہ عدوی جو زندگی ہے ثقافتی زندگی ہے اس میں ان کا بڑا اہم کردار ہے اور یہ کردار سالہ سال پر محیط ہے آہ کراچی میں شورا کے ساتھ عدوی شامع ہوں آہ یا پاکستان بھائی کی نوجوان نسل کے مشاعرے ہوں اور ان کا رسالہ دنیا عدد بین الاقمامی طور پر بہت مقبول اور پڑھا جانے والا رسالہ ہے اور بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں نمائد علی شائر صاحب اور پروفیسر ہیں آہ آہ بہت آہ اردو یونسٹری میں پورا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ماسک ایمیلیکیشن کے اور بہت زبردست شخصیت ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ایک خاص بات اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے کتابیں شائع کی ہیں عجی کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بہت منتخب کتابیں پوری دنیا کے عدیبوں شورہ کی آہ بہت خوبصورت کتابیں شائع کی ہیں یہ کتاب جو ہے مجالے بانٹ دینا تم ڈاکٹر ہینا کی وہ بھی انہی کی ادارے دنیا عدب سے شائع ہوئی ہے بہت خوبصورت انداز میں وہ کتابیں شائع کرتے ہیں اور حرف کی حرمت کا بھی خیال کرتے ہیں تو ہمارے درمین موجود ہے ڈاکٹر عوجے کمال صاحب میری گزارش ہوگی کہ آپ بھی کلمات جو ہیں اس کتاب کی حوالے سے ڈاکٹر ہینا امبرین اصل میں اس کتاب کے حوالے سے اور اس کو میں نے بارہ پڑھا ہے کیونکہ شائع میں نے کی ہے تو بہت سارے سوالات میرے اندر اٹھتے چلے گئے اور چونکہ معاملہ جب اکیڈیمک ہوتا ہے تو پھر اس کا اکیڈیمک پوائنٹ فیو ہی سے دیکھا جاتا ہے میں شام جی آپ کی توجہ اس لیے چاہوں گا کہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک کتاب آئی تفسرے کے لیے اس کا عنوان تھا بوڑھے برگت کی آخری گفتگو اب ظاہر ہے کہ جب ہم بوڑھے برگت پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں استیارتن گوتم بود آ جاتے ہیں تو ہم چونکتے ہیں کہ کتاب کا عنوان بوڑھے برگت کی آخری گفتگو اگر ہے تو اس کتاب کے اندر کیا ہے اور یقیناً وہ تمام چیزیں ہوں گی جو علم اور فکر آگہی کے حوالے سے ہوگی تو خیر وہ کتاب جس کسی کی بھی ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کتاب کا عنوان کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اندر میٹر بھی اسی کی مطابقہ سے ہونا چاہیے اب گوتم بودھ نے ایک جگہ کہا تھا کہ انسان کا ذاتی تجربہ اس کا حقیقی استاد ہوتا ہے کتنی اچھی بات کہی تھی کہ انسان کا ذاتی تجربہ اس کا حقیقی استاد ہوتا ہے ابھی میں اس عمل سے گزر رہا تھا تو یہ کتاب آگے اجالے باعت دینا تم اب جب میں اس کا ٹائٹل پڑھتا ہوں تو مجھے حساس ہوتا ہے کہ اجالے باعت دینا تم یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ اس کے پیچھے یا تو لیفٹ کا آدمی ہے یا پھر رائٹ کا آدمی ہے لیفٹ والا اپنے حساب سے اجالے باٹنے کی بات کرتا ہے اور رائٹ والا اپنے اجالے حساب سے اپنے مطالعے اور مشاہدے کی روشنی ہے مسئلہ جو ہے وہ اجالے ہی کا ہے وہ دونوں کسی کی طرف سے ہو اور یہ چونکہ عنوان ہے تو اس عنوان سے عموماً ذہن جاتا ہے کہ یہ لیفٹ کے کسی شخص کا کی کتاب ہوگی بہرحال اب میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میں اس میں سے اجالے کہاں کہاں سے نکالوں کیونکہ اجالہ ظاہر ہے کہ جیسے کہ ابھی سلمان نے روشنی کا ذکر کیا اور روشنی تو استیارہ ہے اور ہمیں بنیادی طور پر اجالہ ہی بانٹنا ہے اب یہ کتاب کا عنوان اتنا اہم ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اور اپنے سماج میں روشنی پھیلانی ہے اجالے دینا ہے اور اسی کے بغیر نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں تو اب اس کتاب میں سے جو ان کی پہلی کتاب تھی اور عموماً پہلی کتاب جو ہے وہ ذاتی تجربات اور مشاہدات اور متعلقی روشنی میں لکھی جاتی ہے اور اس میں اپنے تجربات لکھے جاتے ہیں اور خصوصاً وہ تجربات جو عموماً عادلی پہلی پہلی مرتبہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ بڑے معصوم جذبات اور وہ خیالات کی ترجمانی پہلے مرحلے پہ ہوتی ہے تو اس کتاب میں میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کتاب کی مانویت کتاب کے عنوان اور اس کی مانویت میں رہتے ہوئے اس میں ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے اور یہ چونکہ اجالہ انہوں نے لکھا ہے اور یہ اجالہ اب اپنے قارین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اجالے بار دینا تم میں نے یہ کام یہاں تک کر دیا یہاں سے تم نے آگے بڑھا دینا یہ اجالے بار دینا اب ظاہر ہے کہ اتنا نازک انوان ہے اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے اجالے بار دینا تم بہت بڑی بات ہے اجالے آسانی سے نہیں باٹے جاتے تا وقت ہے کہ آپ اپنے اندر پورا ایک ایک روشنی کا مینارہ نہ کھڑا کر لیں نہ خود روشنی میں نہ چلے جائیں یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ انلائٹنمنٹ معاملہ ہے کہ پہلے آپ لائٹ کی طرف جائیے پھر لائٹ تقسیم کیجئے پھر خود لائٹ ہو جائیے یہ یہ وہ عمل ہے تو اس طرح میں نے ان کی کتاب میں سب سے پہلے تو ان کی شخصیت کا مشاہدہ کیا کہ اجالے بار دینا تم میں اجالہ ان کے اندر خود کہاں سے آئے تو یہ احساس ہوا کہ ان کے والد محترم عمر الدین بیدار صاحب عمردین بیدار صاحب وہ اسخد بہت بڑے بہت بہت بڑے آدمی تھے صحافی تھے لانشور تھے سندھی زبان و عدب کے نمائی انسان تھے نمائی عدیب تھے اور ان کے گھر میں پلے بڑھنے اور جوان ہونے والی لڑکی اگر کوئی ہے تو وہ ڈاکٹر ہینا عمرین تاریخ ہے تو ان کے خیالات سے اور ان کی روشنی میں رہتے ہوئے اجالے سمیٹنے والی ڈاکٹر ہینا عمرین سے ہم توقع کر سکتے تھے کہ وہ یقیناً ایسی ہی شاعری کرے گی اور ایسے ہی اجالے اپنے سماج میں دے گی اور انہوں نے بھی اس کا حق ادا کر دی تو اس میں یہ اس میں یہ چونکہ اب دیکھیں نہیں یہ شاعرہ ہیں ان کی لفظیات میں اور ان کے بیان میں وہ تمام خلاخانہ پن ہوگا جو ہونا چاہیے اور وہ ان کی طبیعت میں آیا انہوں نے لکھا ایک جگہ کہ ہر عدیب یہ شاعر اپنے وقت دور یا زمانے کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی اور مستقبل پر بھی گہری نظر رکھتا ہے وہ اپنی آنکھ ہمیشہ کھلی رکھتا ہے وہ اپنے متعلیہ مشاہدے اور تجربے کو فوقیت دیتا ہے اور اپنے قلاخانہ ذہن سے حقیقت کی غیر جانب دارانہ ترجمانی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محض پہلی کتاب لانے میں انہوں نے جلبازی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اس میں عشق و محبت کے وہ تمام موضوعات کو سمو دیں اور اپنے ابتدائی محسوسات کو سمو دیں اور اس کے بعد یہ کتاب لے آئیں نہیں انہوں نے بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ کتاب جب خاری کو دے رہی ہے تو محس خاری کو نہیں دے رہی ہے اس پڑھنے والے اس طبقے کو بھی دے رہی ہے وہ سوچ رہا ہے غور کر رہا ہے فکر کرتا ہے اس کے بعد آگئی ہے اور وہ اس کو بھی کتاب دے رہی ہے تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ایک عدیبہ کی کتاب ہے یہ کسی عام ایسی کتاب نہیں ہے جس کو صرف کتاب چھاپنے کا وہ کتاب انہوں نے دی تو اس میں ان کے وہ اشار اس میں دیئے گئے پھر اس کے بعد جب اجالے بار دینا تم پر گفتگو ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اجالہ کس طرح آیا یہ لکھتی ہے ایک جگہ کہ گزشتہ صدی کے عدیب و شورہ جس سماجی نظام سے بغاوت کرتے آئے میں یہی پڑھنا چاہ رہا تھا اصل میں ان کی کتاب میں بنیادی بات کہ اصل بات کیا ہے ہمیں تو عشق اور مشک کی شائری پڑھنے سے فیلال آپ کوئی دلچسپی رہی بھی نہیں ہے اصل چیز تو سماج کی تبدیلی کا معاملہ ہے پر اگر ہمارے ہم مرد حضرات کے ساتھ خواتین کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے تو خواتین اپنی سوچ کو آگے بڑھا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ادام تو ہماری ہمارے آنے والی نصر کے لیے ہو نہیں سکتا تو یہ لکھتی ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنے قدم اس نظام زندگی سے آزاد پائے وہ جس دور وہ دور جس میں جاگرداری طبقاتی بالدستی اور خواتین کے حقوق کی پامالی سماجی اقدار کا اہم جست تھی ماضی کے ان تنگ ان تنگ دائروں سے مجھ جیسے کئی نئے لکھنے والوں نے خود کو آزاد پایا اور اس کے لیے میں اپنے پیشنوں کی احسان مند ہوں انہی سبرازمہ حالات میں ایک بیدار ذہن شخص جو انقلابی سوچ اور افقار کے ساتھ خواتین کے حقوق کا علمبردار بھی تھے اور خود بھی نامور سندھی عدیب دانشو اور صحافی تھے پیش پیش تھے یہ دور یہ دور جدید کا آغاز تھا نئی اور روشن صبح کا آغاز اور پھر ہر طرف اجالہ ہی اجالہ تھا دیکھیں بہت سلیقے سے انہوں نے اس عنوان کو ہمارے سامنے ڈیفائن کیا اور پھر اس کے بعد اپنے والد کے لیے انہوں نے قراج تحسین ادا کیا قراج عقیدت ادا کیا کہ اس ایک چراغ سے تھی یہاں روشنی بہت شام جی والد صاحب کے لیے لکھتی ہیں کہ اس ایک چراغ سے تھی یہاں روشنی بہت وہ کیا بجھا کہ کوئی حقیقت نہیں رہی وہ کیا بجھا کہ کوئی حقیقت نہیں رہی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے گھرانے کی روایات کی پازداری کرتے میں لکھا کہ ایک گھرانے کی روایات ہے پہچان میری ایک گھرانے کی روایات ہے پہچان میری اس کا احسان اس کا احساس مجھے سب سے سیوا رہتا ہے تو بے ایک وقت گھرانے کو بھی اور والد کی تربیت کو بھی اور وہ جو کنسیف کیا ہو جالا انہوں نے اس کو آگے تقسیم کرنے کا جو عمل ہے تو یہ سب چیزیں بے ایک وقت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں جو یہ ہمیں دے رہی ہیں پھر خواتین کے حوالے اس کے اس نے اس دور نے کئی خواتین کیلئے راہیں ہموار کی کئی خواتین جاگردان نظام کی زنجیر پاس آزادی حاصل کرتے ہوئے نسری اور شیری عدم میں سامنے آئیں یہ وہی دور تھا جب اسی بیدار شخص کے آنگن میں چند پودے پروان چڑھ رہے تھے جن کی نشو نمہ نہائیت احتیاط سے کی جا رہی تھی تاکہ روایت پسندی اور جدیدیت دونوں کے تخاذوں سے ہم آہنگ رہتے ہوئے اپنی مخصوص پہچان سے آشنا ہوتے ہوئے آئندہ کے سفر کو جاری رکھیں بلاخر اہد جدید نے ایک ایسی کونپل کو نمو بخشی جو اپنی تمام تر نزاکتوں کو پسپوش ڈال کر بھرپور انداز میں دنیا کی تلقیوں سے نبردازم ہونے کے لیے سامنے آئی اور دوسری جانب جنجو زندہی کی رنگینیوں نے اس کے دل کے تاروں کو چھونا شروع کیا لفظ اشار میں ڈھل کر نظم و غزل کا روپ اختیار کرتے چلے گئے جذبات کے موجزے تخلیق ہوئے لفظ رخص کرنے لگے یہ لفظیات یہ بیانیاں یہ بلا شبہ ڈاکٹر ہنام بین تاریخ کا ایک مکمل عدیبہ ہونے کا اعلان کرتا ہے اب میں کچھ ایسے اشار جو میں نے ذاتی زندگی میں جو دلی کیفیات ہیں اس سے ہٹ کر کے اجالے باند دینا تم کے عنوان اور معاملیت میں رہتے ہوئے میں نے کیا اور اس کے اندر کئی ایسی باتیں جس میں زبانہ اور استحصال اور یہ سب باتیں بے ایک وقت ہو رہی ہوتی ہیں کہ اور اجالے بارد دینا تم پر جیسا اگر میں نے اتنی گفتو کی تو پھر اسی کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گو کہ انہوں نے کسی اور تناظر میں کہا ہوگا لیکن میں نے اس عنوان کے تناظر میں یہ شیر کا مطلب ڈاکٹسا میں نکالا کہ کب میں نے کوئی بات نرالی یہاں کی کب میں نے کب میں نے کوئی بات نرالی یہاں آپ پر کی کیوں سب مچل گئے ہیں میرے اس بیان پر کیوں سب مچل گئے ہیں میرے اس بیان پر اور پھر اس کے بعد یہ سارے اشار آپ کے جو اجالے بات دینا تم کے حوالے سے ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ دشت میں صداوں کی بازگشت کیا لکھوں دشت میں صداوں کی بازگشت کیا لکھوں وقت کے خداوں کی فکرِ پست کیا لکھوں دیکھئے یہ پہلی کتاب ہے پہلی کتاب کی محسوسات میں اگر اس قسم کی محسوسات شامل ہو جائیں تو اس سے آپ ان کے ذہنی خد و خامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں بہت اچھی باری وہ بھی لوگ ہیں جو بس آج ہی میں جیتے ہیں وہ بھی لوگ ہیں جو بس آج ہی میں جیتے ہیں کر رہی ہوں کل کا میں بندوبست کیا لکھوں کر رہی ہوں کل کا میں بندوبست کیا لکھوں سرخ رو رہو گے تم جس طرف چلو گے تم اس سفر میں سمتوں کی پیشرفت کیا لکھوں اور پھر پھیر لی نظر سب ہی دوستوں نے مجھ سے تھی رہ گزر میں آیا جب سکت وقت کیا لکھوں اور خاک سے بنا بدن خاک پر نظر میری خاک سے بنا بدن خاک پر نظر میری راس ہی نہیں مجھ کو تاجو تخت کیا لکھوں یہ ان کے اشار جو ہمیں انلائٹنمنٹ کی طرف جاتے ہیں اور پھر کہیں منافق احض سے ہوں منحرف میں منافق احض سے ہوں منحرف میں سزا مل کر رہے گی باخبر ہوں سزا مل کر رہے گی باخبر ہوں کیا کہیں اور پھر ہین ہین ملک میں سورج کی طرح لوگ نمائیں ہین ملک میں سورج کی طرح لوگ نمائیں ذہنوں میں مگر ظلمتِ افلاس بہت کیا کہیں ذہنوں میں مگر ظلمتِ افلاس بہت ہے ہنہ تم بتا دو وہ کہاں ہے وہ منزل ہنہ تم بتا دو کہاں ہے وہ منزل یہ رستہ ہے کیسا یہ کیسی تھکن ہے یہ رستہ ہے کیسا اور خیالوں کی ہیں پروازیں سفر بھی آ گئی کا ہے خیالوں کی ہیں پروازیں سفر بھی آ گئی کا ہے پروکر لفظ شیروں میں بیان رودات کرتے ہیں اور یہ ہمارے عہد کا ہے سانحہ شوق کی خاطر سب ہی دھرنا کریں یہ آج کی حالات پر ہے کہ سب ہی دھرنا کریں اور آخری شیر ہے کہ شہر ویرہ ہیں انسان نہیں ہے کہیں کرونا وائرس شہر ویرہ ہیں انسان نہیں ہے کہیں گھر سے نکلے اگر تو کدھر جائیں کدھر جائیں گے اس کے بعد پھر وہ جو ایک نظم اجالے بات دینا تم جو بھی سب پڑھی سبھی نے وہ ظاہر ہے کہ اس کتاب کی عنوان کی معنیویت میں رہتے ہوئے بہت اہم نظم ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کتاب میں محس پہلی پہلی محسوسات ہی کو انہوں نے جمع نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے واقعتاً اس کتاب کی عنوان کے ساتھ انصاف کیا ہے اور بتایا ہے اپنے خاری کو کہ اجالے باتنے کا عمل اتنا آسان نہیں ہے پہلے ہم اس کو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو لکھنے کے بعد آگے بڑھاتے ہیں تاکہ دنیا جان سکے کہ اجالہ پھیلانے کا سفر آسان نہیں ہے بہت شکریہ پروفیسر روجی کمال بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے ڈاکٹر ہنہ ہمبرین تاریخ کے جو موضوعاتی تنوہ ہے اس کو بہت اچھی مثالوں کے ساتھ اشار کے ساتھ اور جو کتاب کا نام ہے اور جو ان کی شخصیت ہے اس میں جو رجائیت کا سفر ہے پورا اس کو بھی انہوں نے بیان کیا اور بہت کم وقت میں خاصی اچھی باتیں پروفیسر روجی کمال صاحب نے یہاں کی ایک شخصیت جسے بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جو کہ اس لائیو آرٹس کونسل کراچی کے ایک لائیو فیس بک پروگرام میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے لیکن ایک شخصیت جو بہت خاص شخصیت ہیں وہ ہیں ڈاکٹر تاریخ عزیز صاحب ڈاکٹر تاریخ عزیز صاحب اگر ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں ڈاکٹر تاریخ عزیز جو ہیں وہ شریک حیات ہیں ڈاکٹر ہینا امبری تاریخ صاحبہ کے اور اقینا جو فکر کا سفر ہے عدب کا سفر ہے یا کسی بھی پروفیشن میں اگر خواتین ہیں تو وہ اپنے شریک حیات کے سہاری ہی آگے بڑھ سکتی ہیں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکتی ہیں جس طرح ایک مرد جو ہے وہ بھی آہ اپنی شریک حیات کے بغیر آہ زیادہ کامیابیاں یا زیادہ سکون حاصل نہیں کر سکتا تو یہ دو طرف کا ایک معاملہ ہے تو ڈاکٹر تاریخ عزیز جو ہیں ان کا جس طرح ان کی زندگی میں ایک عمل دخل ہے آہ جو ایک خوبصورت دونوں کی شخصیات ہیں ایک خوبصورت کپل ہے تو آہ اس کو ظاہر ہے کہ ان کی پوری کتاب میں بھی وہ سارا اتنان اور سرخوشی موجود ہے اور ہم ڈاکٹر تاریخ عزیز صاحب آپ کو واقعی مس کر رہے ہیں تو اب اس وقت جو ہے اس کاروان کو آگے بڑھاتے ہیں ٹائم چونکہ کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاس اور جو ہمیشہ ہوتا ہے تو میری خواہش یہ بھی ہوگی میں بھی اب کم بولوں اور جو ہمارے فاضل مقررین ہیں ان سے بھی درخواست ہے کوشش کریں آٹھ سے دس منٹ میں چیزوں کو سمیٹ لیں بغیر کسی تمہید کے بہت معروف شائرہ ہیں ممتاز شائرہ ہیں ریحانہ روحی صاحبہ وہ اب تشریف فرما ہیں اور بغفتگو کریں گی ڈاکٹر ہینا کے حوالے سے شخصیت کے حوالے سے ان کے فن کے حوالے سے اور یہ شاید ہم سب سے بہت زیادہ قدیم شناسہ ہیں کیونکہ وہ خود بھی سعودی عرب میں مقیم رہی ہیں ڈاکٹر ہینا بھی ریاض میں موجود تھی تو وہ اس وقت سے جانتی ہیں جب ڈاکٹر ہینا نے شائری کا آغاز کیا یا نظامتیں شروع کی یا صحافت کا سفر شروع کیا اور شائری کو انہوں نے پروان چڑھتے ہوئے دیکھا ہے ریحانہ روحی صاحبہ نے تو ہماری گزارش ہوگی کہ وہ گفتگو کی بہت بہت شکریہ خالد مہین خالد مہین سے تو جب سے انٹری ہوئی کم اس کم کراچی شہر میں جب سے ہماری رفاقتیں ہیں اور ان کا لہجہ سن کے ایک توانائی اور تازگی محسوس ہونے لگتی ہے صورت نظامت کر رہے ہیں اس نظامت میں وہ ساری شخصیت شخصیت کا بھی جو ایک امیجری کر رہے ہیں ہینا کی وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے جو کہ بینیٹ در ٹائم چل رہی ہے سب سے پہلے تو میں آرٹس کانسل آف پاکستان کا شکریہ ادا کروں گی اور اس کے توسس سے اپنے شاجی کا احمد شاہ صاحب کا ستارہ انتیاز جنہوں نے اس وقت ہمیں یہاں آن لائن یہ سپیس ہمیں انہیں دی ہے ہینا کا بہت خوبصورت ایک بڑے ہال میں پورا آرینجمنٹ تھا اس تقریب کا بہت سارے مہمان تھے بہت زبردست ڈینر اور بہت زبردست تقریب ایک ہونے جا رہی تھی اور ہم سب اس کی تیاری میں تھے بلکہ یوں سمجھ سکتے ہیں ہم نے اس کے ڈریسز بھی سلوائے اتنی تیاری تھی لیکن یہ جو کوویڈ کی وجہ سے جو لہر آئی اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ پروگرام اب چھے بجے تک تھا اور اس وقت نہیں یہ ممکن ہو سکا تو تھوڑے سے سب کی دل بجے لیکن شادی کی طرف سے جو یہ ہمیں آن لائن یہ سہولت یہ ایکسس جو ہے اس وقت اس کا اندازہ ہوا اور ہم نے شیقین کریں دل سے شادی کے لئے دعائیں نکالیں کہ اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے اور اسی طرح عدب کے لئے اور آرٹس کانسل کے لئے کیونکہ انہوں نے وہاں ٹھیک ہے اس وقت شاید سامعین نہیں لیکن سامعین صرف کرسیوں پہ نہیں ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں پوری دنیا میں لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ وہاں تو شاید سو دو سو پانچ سو ہو جاتے ہیں اس وقت تو دنیا میں یہ جا رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک اللہ پاک کا کوئی زیادہ بلیسنگ ہے ہنہ کے لئے کہ اتنی زبردست آپ کی تقریب ہو رہی ہے اور دوسری چیز جو آپ کے لئے سند ہے وہ میرے شام جی ہے کہ وہ جہاں موجود ہوتے ہیں اس تقریب کا ایک سند ہوتی ہے اس تقریب کے لئے کہ شام جی کا یہ کہنا کہ میں اس تقریب میں آؤں اور صدر بنوں وہ اس کتاب کو ایکسپٹ کرنا ہے اور ہنہ کے لئے یہ بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ ایوارڈ ہے یہ کہ شام جی یہاں پر موجود ہے بیشتر اب میں ہنہ کے لئے جو میں آپ کو بتاؤں گی تو میں اس کی شخصیت کے بارے میں کیونکہ میں زواقی حسائی کہا خالید مہین نے اپنے انوائرمنٹ ہوتے ہیں کسی کے نزدیک کسی وجہ سے چلے جاتے ہیں کوئی وجوات ہو جاتی ہیں تو میرا میں سعودی عرب میں چوبیس سال رہی ہوں اس کے بعد میں آگئی تھی کراچی اس کے لیکن میرا ایک بیٹا جو وہیں پیدا ہوا تھا ہم اس کو بددو بھی کہتے رہتے ہیں وہ واپس نہیں آیا آپ کی جو لائٹیں جاتی ہیں اس نے کہ مجھے پسند نہیں وہ نہیں آیا وہ وہیں پہ تھا پر لیکن یہ میرے لئے بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہو گئی کہ میرا ایک تعلق اسی جگہ سے جڑا رہا حال خبر سے جہاں کہ میں نے زندگی کے چوبیس سال بہت خوبصورت چوبیس سال گزارے تو میں اپنے بیٹے سے ملنے اکسر وہاں جاتی تھی تو جب ایک دفعہ میں گئی تو مجھے فون آیا ریاد سے کہ میں ہنام برین تارک بول رہی ہوں اور ہم نے یہاں پر ایک انجومن بنائی ہے وہ انجومن اکتر صاحب کی تھی وہ بھی میرے ہمارے بڑے پرانے مہیں کے دوست بھی تھے شاعر بھی تھے انہی کی تھی اور ہناں نے ان کے ساتھ جوائن کیا ہوا تھا تو اس سلسلے میں میں ریاد گئی انہوں نے میرے ساتھ ایک شام کی تو وہ جو تین دن میرے ایک سفر میں ان لوگ کے ساتھ گزرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ کنکریٹ آپ کی جو کسی کے مطالق رائے قائم ہوتی وہ ہوتی ہے ان تین دنوں میں میں نے ان کو اور ان کے جو میاں ہے تاریخ عزیز دونوں کو میں نے عدب کے لیے جنونی جنونی جسے میں یہی لفظ استعمال کرنا زیادہ پسند کروں گی کہ یہ عشق کی آخری منزل ہوتی ہے کہ جہاں انسان کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرتا اپنے ٹارگٹ کے علاوہ تو یہ دونوں اتنے زبردست مجھے عدب دوست اس وقت ملے اور جب انہوں نے میری تقریب کی تو ہنہ نے شائری کے علاوہ اس تقریب کی نظامت کی تو یہ میرے پہلی ملاقات تھی اور اس کے بعد ظاہرے میری مستقل وہاں بھی رہی اس کے بعد اور ظاہرے فون پر اور سب چیزوں پر تو میں نے یہ دیکھا کہ ہنہ عدب صرف عدب میں صرف شائری ہی کا ان کے اوپر غلبہ نہیں ہے بلکہ پورے عدب سے یہ کمیٹڈ ہے کیا افسانہ ہو کیا نظامت ہو کیا گروپس کے اندر جو شائری ہوتی ہے کہیں ترہی بھی اور کہیں جو مقالمی ہوتے ہیں عدب سے ریلیٹڈ تمام جہاد پر میں نے ہنہ کو بہت کنسرن پایا اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے میڈیکل ڈاکٹر کتنا الگ فیلڈ ہے ایک وہ سائنس ہے اور یہ ہمارا عدب ہے تو وہ کنکریٹ ہے اور یہاں جمالیات ہیں ان کے بیچ میں جو پلسرات ہنہ نے قائم کی تو میرے کہنے کا یہ صرف تھوڑا سا بتانا آپ کو کہ ایک شخص جو کہ اپنے پورے کیریئر میں بھی لگاوا اور ہنہ نہ صرف عدب یہ تو میں نے آپ سے کہا ایک جہت ہے جو ان کے لئے ہے انہوں نے اپنی پروفیشنل جو میڈیکل لائن ہے اس میں سعودی عرب جانے کے بعد اتنی تعلیم حاصل کی مختلف مستقل ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امتحان ہو رہا ہوتا تھا کئی نہ کہیں تو یہ ڈائیبیٹیز سپیشلسٹ ہے اس کے لئے یہ جس ہسپٹل میں کام کرتی تھی وہاں بھی سب سے بڑے اوڈے پہ تھی اتنی چھوٹی عمر میں اتنی تعلیم حاصل کرنا اور یعنی جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں اسے آخری منزل تک پہنچانا یہ میں نے ان کے کردار میں دیکھا تو یہ تو خیر ان کا ہو گیا لیکن جب عدب میں انہوں نے میرے ساتھ وہ جو انٹریکشن عدب کا رہا اس میں بھی میں نے یہی دیکھا کہ یہ اس وقت اب دیکھیں ہمارے سامنے جو لوگ آتے ہیں کسی وقت تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اسی وقت وہ کوئی وہیں اگرے ہوں گے ایسا نہیں ہوتا ہے جڑے بہت نیچے ہوتی ہیں تو اس وقت انہوں نے شائری یہ کہہ سکتے ہیں تو وہ کوئی شروع کی شائری نہیں تھی پیچھے بہت مشک اور تجربہ مجھے جب بھی نظر آیا حالانکہ اس کی تعداد کم تھی کم موقع ملتا ہوگا اس لئے دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ یہاں پر اور اکثر آپ کو پتے یہ بات کہی جاتی ہے جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لئے خاص نیگیٹیویٹی بھی کچھ ساتھ بھی کبھی کبھی چل رہی ہوتی ہے مثلا یہ کہہ دیتے ہیں جی کھائی اور اپنی کتاب لے کے آگئی اب مطلب سب کے بیچ میں کتاب لے کر آگئی سوال ہے کہ وہ کتاب اس وقت نہیں آتی وہ کتاب تو بہت پہلے سے آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آئی اس وقت ہوتی ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ اس میں دوسری کوئی دو لائنیں دو چار باتیں کہنے کی ضرورتی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کتاب تو تیسرے کے ان کے ایک ماں باپ کی ہجرت ہوئی وہ ان کے حصے میں پھر دوسری ہجرت انہوں نے سعودی عرب کی تیسری ہجرت انہوں نے کینیڈا کی وہاں جا کے بھی انہوں نے اپنی ایڈوکیشن کا سلسلہ جاری رکھا تو میرے ساتھ یہ بہت سارے گروپس میں بھی رہی ہیں یہ اور نظامت ان کی معمولی نظامت نہیں ہوتی جب اگر گروپس ہوتے ہیں تو اس کے اندر مشایرہ پورا ہنا کے ساتھ کیسے کرتی ہوں گی سب کو جما کرنا کنکن لوگوں کو ڈھونڈنا اپنی گروپس میں پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ انٹچ رہنا لیکن اس سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنا رچ تجربہ چل رہا ہے جب میں سعودی عرب میں تھی میرے ساتھ بھی تھوڑا یہ ہوا کہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں پر پوری دنیا کے لوگ تھے اور اردو بولنے والے علقوبر میں تو جب وہ چھوٹی پہ جاتے تھے تو وہ اپنے شہروں کی کتابیں لے کر آتے تھے جو منچموئے کلام ہوتے تھے رسالے ہوتے تھے تو ہمیں کیا ہوا کہ صرف پاکستان کا نہیں پڑھنے کو ملا پوری دنیا کا دب مجھے بھی پڑھنے کو پڑھنے کیا تو اسی طرح ہنا نے جس وقت آنلائن شروع کیا تھوڑا ایڈوانز زمانہ ہو گیا میرے بعد تو پوری دنیا سے جب لوگ جمع ہوئے تو ان سب کے جو تجربات ان سب کے الگ الگ کردار سازی ان کی زبان کی ہر چیز کے متنوہ جسے کہتے ہیں نا تجربات وہ بھی ان کے ساتھ جمع ہوئے اور شاعری کیا چیز ہے شاعری تو ہے صرف تجربے کو لکھنے کا نام تجربے کو فارم کرنے کا نام شکل دینے کا نام اس کی بلاغت اس کو آپ کس طرح اس کا بلاغ کریں گے یہ تو آپ کے اوپر ہے رائٹر لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے وہ تجربہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو اس طرح میں سمجھتے ہوں کہ ہنا کی جب میں نے یہ کتاب پڑی میرے سامنے میرے تو پورا سمجھ لیجے کہ ایک پورا ان کا سفر شاعری کا وہ میرے سامنے ہے شروع شروع میں بہت اچھا لگا مجھے کہ انہوں نے مجھ سے تھوڑی سی ہلک بھی چاہیے حالکہ اس کی اتنی کچھ ضرورت نہیں تھی لیکن میری خوشکسمت ہی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ اتنی مضبوط کتاب آئی تو اس میں کہیں نہ کہیں ہنا کے ساتھ میں بھی کھڑی ہوں تو یہ میرا بھی پرائیڈ ہوتا ہے تو ہنا کو میں بہت مبارک بات دوں گی اس بات کی کہ انہوں نے کوئی جلبازی نہیں کی اور میرے سامنے کوئی کچھ سکھانے والا کوئی ایچوکیٹ کرنے والا ادب کے حساب سے کوئی نہیں تھا سارا کچھ کمپیوٹر کے اوپر این آنے میں سمجھتے ہیں اتنی انڈیپینڈنٹ بندہ یہ ساری مشک سکھنے والا بہت کم میری نظر میں ہے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیے کہ کتاب بھی موجود ہے میں یہ سمجھتی ہوں گر ایک آت کوئی مجھے نی نظر تو نہیں آئی لیکن ہو سکتا ہے مجھے ہی نہ پتا ہو لیکن اگر ہے بھی تو میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی اگر ہے بھی کوئی غلط ہو وہ جینین خاتون کی یہ پہلی کتاب ہے اس میں تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر شک پہتا ہے یہ کیوں نہیں ہے استاد کی کتاب ہے کیا بات ہے تو میں بہت مبارک بات دیتی ہوں ہنا آپ کو اور اس کتاب کے اندر سب سے خصوصیت خصوصی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مضامین ہیں جیسے کہ ابھی کہا انہوں نے سلمان نے کہ کوئی خانے میں نہیں باتا جا سکتا عورت مرد خانے میں نہیں باتا جا سکتا خانے میں تو نہیں باتا جا سکتا لیکن پھر بھی یہ دو نسائی الگ الگ لہجے بھی ہیں الگ الگ جذبات بھی ہیں الگ الگ کردار بھی ہیں الگ الگ محسوسات بھی ہیں ان کے الگ الگ طریقے سے ہی اظہار ہوتا ہے تو اگر آج کی شائری کو آپ دیکھتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ کیوں عورتیں پہلے شائری میں کم تھی اس وجہ سے کہ ان کے باس تجربات نہیں تھے میر صاحب تھے میرن کا ہے ان کی بھئی وہ اتنے بڑے آدمی تھے دیکھیں ان کا اب ہم ان کو تھوڑی کچھ کہیں سکتے ہیں کیا بتاؤں وہ ان کے لیے پر لیکن ان کے کوئی میرن نہیں تھی ان کے زمانے میں غالب غالباً کہاں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہاں تھی بھئی ضرور ہونا چاہیے تھی مہبوباہیں بھی تھی ان میں بھی کوئی غالبن پیدا نہیں کی غالب صاحب نے کیوں نہیں کی کوشش کی ہوگی بن نہیں سکے کیونکہ بن نہیں سکتی غالبن میرن بن نہیں سکتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو جب میں آپ کے خواتین کے میں بات کرتی ہوں لوگ کہتے ہیں تو کیوں آنا دیر سے ہوا خواتین کا اس وجہ سے کہ پورے ہم جنوبی عشائی کی بات کریں گے جہاں کہ ہم ہیں بلکہ میں تو پورے دنیا کی میں نے کچھ دیکھا ہے تھوڑا بہت بڑا نہیں تھوڑی سی بات کرتی ہوں کہ خواتین کا کوئی زیادہ ایکسس نہیں تھا دنیا کے اندر زیادہ اتر گھر اور ہمارے ہاں تو بالکل ہی گھر تو اب مجھے یہ بتائیں جس عورت کا صرف ایک آنگن ایک کمرہ اور یا پہ اس کو تو بچاری کو باہر بھی نکلنے کی سارے گھروں میں اجازہ تھی تو وہ کیا لکھے گی اور کتنا لکھے گی تو تجربہ نہیں تھا شاعرات نہیں تھی اچھا اور ایک مزدار بات تھی کہ جو شاعرات جن کے دیوان چندہ بائی محلقہ وہ کہاں سے تھے وہ اس جگہ سے تھے جہاں کہ عام عورتیں نہیں جا سکتے تھیں اور جہاں پر کچھ نہ کچھ ایکسس تھا اور ان کو تجربات تھے تو وہ جو خواتین تھی اس لئے ان کے دیوان آئے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اب یہ ترقی پسند تحریک کے بعد جب تعلیم عام ہوئی جب سب کو برابر کے حقوق ملے اور خواتین کو بھی تھوڑا سا ایکسس ملنا شروع ہوا تب ادا جعفری آئی اس کے بعد دوسرے لوگ آئے اور اب آخر میں میں آئی اور میرے آنے کے بعد میری کتنے خواتین ہیں تو اب ہمہ کے اہنا کے لئے مشکل جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اب مسابقت جو ہے وہ بہت زیادہ کڑی ہے مقابلہ زبردست ہے صرف عورتوں سے نہیں ہے مردوں سے بھی کیونکہ لہجہ جو ہے شائر کا ہوتا ہے اس میں عورت مرد بلکل بھی نہیں ہوتے اور آپ اس شائر اس کتاب کو دیکھ کر ہی اندازہ کر سکتے ہیں ہنا کے ساتھ یہ میں جانتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انہوں نے صرف جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے تنظیموں میں سیکھا عروض سیکھا یہ سیکھا اور جناب شائری شائری ٹھیک ہے اظہار ہوتا ہے لیکن بیک گراؤنڈ بھی ہوتی ہے جین میں بھی ایک چیز ہوتی ہے تو یہ سمجھنا لوگ سمجھتے نہیں کہ پیچاری آئی ہیں تو ڈاکٹر بھی ہیں تو ان کا کیا بھائی ان کے تو میرے خیال میں گھٹی میں عدب پڑا ہوا ہے ان کے خون میں عدب دوڑا ہے تو یہ کتاب جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی آجے کمال نے بھی کہا کہ یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں اتنی گہرائی نظر آتی ہے اتنی سمجھ نظر آتی ہے عدب کی تو اس کی وجہ ان کی جین بھی ہے بہت یہ نہیں کہ گہرائی کے ساتھ جو باتوں کو سمجھنا بہت امدہ باتیں جائیں گے جی میں بلکل پانچ منٹ اور دو منٹ اور میں لوں گی اتنی باتوں کو سمجھنا اور اتنی باتوں کو کرنا یہ پوری ایک کتاب ان کے لیے ان کی لیے پہلی کتاب تو ہے مگر میں سمجھتے ہوں کہ یہ بہت بڑی اور اس کے اندر بس میں ایک شیر اچھا آپ کو سنا دو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ متنوو ہے مزامی ایک نہیں ہے یہ کسی عورت کی شاعری وہاں سے اشار ایسے ظاہر ہے آفاقی شاعری ہے جو آفاقی ہوتے ہیں تو عورت مرد کے سب میں اپنے بیٹے کے کسی تکلیف پر روں گی اسے طرح ایرمیاں بھی روئے گا کہاں عورت مرد ہو جاتے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت ہی لکھ سکتی ہے ایک شیر پیش کروں گے باقی تو ماشاء اللہ بھی بہت زبردست آپ کو اس کتاب کے اوپر پورا ایک لیکچر زبردست اس کے اوپر گفتگو ہونے والی ہے وہ آپ سنیے گا ایک جو ہمارے خاص اس سندھ کے اندر ایسے تو پوری دورت اس سندھ کے اندر اور یہ سندھی خاتون اس نے کیا چیز لکھی ہے میں صرف اس پر توجہ دلانے چاہتی ہوں وراثتوں کی کتاب کھولی تو نام میرا کہیں نہیں تھا میں بات تو بہت طویل کرنا چاہتی ہوں خالد مہین نے کہا بس کر دو بات کا مسئلہ ہے تھوڑا درپیش ہے وراثتوں کی کتاب کھولی نہیں سچی بات بتاؤں کہ ابھی تو میں نے دو پرسنٹ بات یہی نا کے لیے سچ باتیں بہت کم ٹائم ہیں لیکن میں جو کچھ آپ کو بتا سکی وہ بالکل سچ ہے وہ دیکھاوا ہے لکھاوا کہیں نہیں ہیں تو اس کا مسئلہ بھی وہ ہے جو میرے تجربے میں آیا وراثتوں کی کتاب کھولی تو نام میرا کہیں نہیں تھا میں چپ تھی سوچا کہ اس میں شاید میرے قبیلے کی بھی رضا دی واہ 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 تو ایک اسی اسی سوچ کی مچورٹی سے آپ اس ڈاکٹر خاتون کا کہ جس کا کہ پڑھائی بھی انگلیش میں ہوئی اور سارے مزامین بھی اس نے کہیں اردو کے یا کہیں شاعری کا ٹچ بھی نہیں ہے لیکن یہ جو اندر سے جینئن لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی ٹچ کی کسی بہار کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی تو میری بہت بہت خوش ہوتی ہوں کیونکہ میں بھی شاعرہ ہوں اور یہ میرے مستقبل ہیں میں نے جو محنت کی ہیں اس شہر کے اندر اور میرے آنے والے یہ اچھی شاعرہیں جب آتی ہیں جب جینئن شاعرہیں آتی ہیں تو اس کے لئے ہماری بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور دوسری خوشی سب سے بڑی سب سے بڑی لاسٹ یہ ہے خالد مہین آج میں تمہیں تنگ کر کے رکھ دیا خالد یہ ہے اس اس تقریب کی جو سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے وہ آج شام جی کا جو کلام کریں گے جو گفتگو کریں گے وہ ہے جو ہم بہت دن کے بات سنیں گے بہت شکریہ بہت ماذرت آپ سے ریحانہ روحی صاحبہ میں سمجھتی ہوں ٹائم کیونکہ ہمارے بات شورٹ ہوتا جا رہا ہے اور بہت اہم باتیں کی ریحانہ روحی صاحبہ نے اور گواہی دی کہ وہ جس طرح جانتی ہیں ڈاکٹر ہینا صاحبہ کو اور ان کی فن کو اور ان کی شخصیت کو اس حوالے سے بہت اہم باتیں اور یہ جو کتاب ہے اس میں امجد اسلام امجد صاحب کا کی ایک مختصر رائے ہے امتیاز گورکپوری صاحب کی ایک رائے ہے اور حلقہ فکر و فن جس سے وابستہ رہی ہیں ڈاکٹر ہینا صاحبہ ان کا ایک ایک مضمون ہے اور خود ڈاکٹر ہینا صاحبہ کا ایک بہت خوبصورت مضمون ہے جو ان کی زندگی کا آہاتہ مختصر طور پر کرتا ہے اور وہ نصر بہت خوبصورت ہے اور وہ اس کا عنوان ہے ذات کے سبھی موسم اور اس طرح ہی کتاب جو ہے غزنوں اور نظموں پر مشتمل ہے جالے پانٹ دینا تم آرس کونسل آف کراچی میں ہم اس کی ایک لائف آن لائن جو ہے تقریب رنوائی میں موجود ہیں صدارت محمود شام صاحب فرما رہے ہیں اور اب جو ہیں ہمارے درمیان کراچی کے بہت ممتاز شائر نقاط تجزیہ کار آہ زاہد حسین جوہری صاحب موجود ہیں اور آہ ان کا جو تجزیہ ہے ان کی جو گفتگو ہے اور ان کی جو پنے خطابت ہے میں اس کا بہت زیادہ محترف ہوں اور ہماری خواہش ہوگی کہ وہ آٹھ سے دس منٹ میں اگر اس گفتگو کو سمیٹ لیں تو اس پہ سونے پہ سواگاہ ہو جائے گا جو کہ یقیناً ان کے لیے ایک مزید امتحان ہے زاہد حسین جوہری صاحب سے میری ترخواست ہے کہ وہ گفتگو بہت شکریہ خارج مہین صاحب میں کوشش کروں گا کہ اس سے بھی کم وقت کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کرنے میں صاحب صدر میں تمہید میں جانے کی بجائے میں براہ راست بات شروع کرتا ہوں کہ ہینا کے مجموعے کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں لگے گا کہ ان کی شائری کا جوہر جو ہے جس کو آپ مرکزہ یا نیوکلیس کہہ سکتے ہیں تو ایک لفظوں میں وہ تیقن ذات کی شائد ہے یہ تیقن ذات جو ہے بصیرت سے پیدا ہو اور یہ بصیرت وہ بھیتر کا اجالہ ہوتا ہے جو بصیرت ملنے پر وہ دوسروں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے کیا کہیں یہی وجہ ہے کہ ہینا نے اپنی کتاب کا نام بھی اجالے بانٹ دینا تم لکھا اور اس طرح وہ وسی بن گئی ہے جب میں کہتا ہوں وہ وسی بن گئی ہے تو وہ وسیت کر رہی ہے نہ صرف یہ کہ خود اجالے بانٹ رہی ہے منکہ اپنے بعد بھی اس کی وسیت یہ ہے کہ اجالے بانٹ دے رہنا جو اس کی نظم جس کا حوالہ دیا گیا وہ یہاں موجود ہیں اور اس کو یہاں پر پڑھا بھی گیا جب میں تیقین ذات کے شاعرہ کی بات کرتا ہوں تو اس کی سب سے بڑی نمائندگی تو ان کے ایک نظم کرتی ہے جس کا نام ہے یقین اور جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام معنون کی ہے وہ نظم اور اس نظم کی جو شروع کی کچھ لائنیں ہیں وہ ایسے ہیں اس کے بعد میں درمیان کی کچھ لائنیں حضف کر کے اور میں آخر کی کچھ مصرے جو ہیں وہ میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اجالے بانٹ دینا تم میں تیقین ذات کیسے حویدہ ہوتا ہے یہ میرے آنگن کی سب بہاریں یہ میرے آنگن کی سب بہاریں تب ہی نظارے یہ رنگ سارے یہ پھول سارے یہ مجھ سے نظریں چُرا رہے ہیں کہ جیسے مجھ کو گئی روتوں کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں یہاں سے میں کچھ سطریں حضف کر رہا ہوں اور اس کے بعد آگے جو میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں مصرے وہ اور کی جگہ گلی کے کونے پہ ڈھلتا سورج یہ کہہ رہا ہے گلی کے کونے پہ ڈھلتا سورج یہ کہہ رہا ہے کہ ڈھل کے میں پھر اُبر رہا ہوں خضارتوں کی اداس شامیں میری تمازت سے جی اٹھی ہیں کیا کہنے؟ خضارتوں کی اداس شامیں میری تمازت سے جی اٹھی ہیں عزل سے اب تک یہی ہوا ہے ہوا کو مجھ سے محبتوں کا یقین ملا ہے جو آج تم تک پہنچ گیا ہے جو آج تم تک پہنچ گیا تو جب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کتاب میں اجالے بانٹ دینا تم کی وسیع ہیں تو یہ بیٹی کے نام معنون کر رہے ہیں بیٹیوں کے نام تو جیسے خود اجالے بانٹ رہی ہیں ایسی انہوں نے ان کو بھی تلقین کی ہے کہ تمہیں بھی اجالوں کو بانٹتے رہنا ہے اور یہ وہ بصیرت ہے جو اس کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے اور کسی کتاب کا آنا کسی معاشرے کو آکسیڈائز کرنے کے مطابق ہوتا ہے کیا تھا؟ کتاب لکھنا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہوتا کیونکہ زندہ معاشرے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پروریش لہو قلم کرتے رہے ہیں اور جب ہم پروریش لہو قلم کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ علوم اور فنون دونوں ستح کے اوپر ہم اپنے آپ کو زندہ کرتے رہے اور معاشرے کو زندہ کرتے رہے ہینہ نے اپنی کتاب میں نہ صرف معاشرے بلکہ معاشرت دونوں کو آکسیڈائز کرنے کی کوشش کی ہے اور جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے معاشرے اور معاشرت دونوں کو آکسیڈائز کرنے کی بات کی ہے تو میں ایک ان کا شعر ہے جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں مجھے ذرا کتاب کے صفحے بھی دیکھنے پڑیں گے یہ آ گئی تو میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے یہ آ گئی تو میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے مجھے کسی نے کہا کچھ کبھی بتایا یہ وہ انر سیلف ہے درون ذات ہے جو انسان اوبجیکٹیوٹی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے اندر بصیرت کے طور پر تخلیق کرتا ہے اور اجالے کی صورت میں اس کو باہر بکھیرتا ہے آپ کو یاد ہوگا راملال نے ایک جگہ کہا تھا کہ راملال یہ تمہارے سفید بال آ گئے ہیں تو کہنے گئے کہ لال یہ تو بھیتر کا اجالہ ہے جو باہر آ گیا ہے تو یہ کتابیں جو ہوتی ہیں یہ بھیتر کا اجالہ ہوتی ہیں بھیتر تو آپ سمجھ رہے ہوں گے اندرون اندرون ذات بھیتر اپنے اندر کا تو یہ کتابیں بھیتر کا اجالہ ہوتی ہیں مجھے خوشی ہے کہ ہنہ نے اپنے بھیتر کے اجالے کو پہچانا اور اس کو کتاب کے شکل میں منقلب کر دیا ایسا دشوار کام میں نہیں کر سکا ابھی تک اور آپ سے شدید خواہش ہے کہ آپ ایسا کیجئے تو ہنہ مبارک بات کی مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا اور دوسری بات یہ کہ جہاں وہ اجالے بانٹی ہیں آپ کو دب اجالے کے لیے روشنی کا کوئی نہ کوئی منبہ تو ہونا چاہیے روشنی کھولوں سے بھی نکلتی ہے روشنی جذبے سے بھی نکلتی ہے روشنی آتش اور آگ سے بھی نکلتی ہے لیکن پھول روشن ہو یا جذبہ روشن ہو دونوں جگہ کسی نہ کسی آنچ کی ضرورت ضرور پڑتی ہے ایک آتش ضرور جلانی پڑتی ہے لیکن اس آتش کی آنچ کو اپنی زندگی کا روگ نہیں بنانا پڑتی ہے اس کو تمازتِ احساس میں منقلیب کرنا پڑتا ہے اور تمازتِ احساس کو تمازتِ خوف میں منقلیب نہیں کرنا پڑتا ہے بلکہ تمازتِ خوف کی بجائے اس کو اگر میں کہوں ایک لفظ کے اندر تو ہم کہیں گے کہ اس کو تمازتِ جہد میں منقلیب کرنا پڑتا ہے مجھ سے پہلے سروت صاحب جہاں سلمان سروت غالباً وہ جہد کی وہ بات کر چکے ہیں جو میں نے بھی اس میں سے منکشف کی تھی کہ انہوں نے لیکن بات یہ تھی کہ انہوں نے اس تمازت کو تمازتِ جہد میں تبدیل کیا ہے اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس تمازت کے ساتھ جب وہ جیتی ہیں تو انہوں نے زندگی کرنے کی خواہش کی اور جب میں کہتا ہوں کہ زندگی کرنے کی خواہش کی ہیں تو لگتا ہے کہ اس میں زندگی کرنے کی روشنی نظر آتی ہے ان کے اور زندگی کرنے کی یہ روشنی جو ہے ان کے ہاں اس کے لئے آپ شیر دیکھئے کہ وہ جو ہیں دوسروں کو راستہ دینے کا ایک عمل ہوتا ہے کہ دوسرے کو راستہ دیتی ہیں جس سے زندگی میں روشنی نظر آتی ہے کہ گو ہے انا پرست مگر دوست بھی تو ہے گو ہے انا پرست مگر دوست بھی تو ہے دل کو یہ سوچ کر ہی کشادہ سا کر لیا ہم لوگ جو ہیں جب کسی کی انا کا شکار ہوتے ہیں تو ہم اس پر اپنے دروازے بند کرنے کی سوچتے ہیں چونکہ ہماری انا اس کے مدد مقابل آ جاتی ہے لیکن ہنا جو ہے شاید انہوں نے اقبال کا مطالب ہی کیا ہے کہ جب وہ خودی کی بات کرتا ہے تو پھر وہ بے خودی کی طرف بھی جاتا ہے اور انا سے جو ہے وہ انانیت سے نکل جاتی ہیں اور نکلنے کے بعد دوسرے کی دوستی کا اطراف کرتے ہوئے تصویر کا ایک دوسرے پہلو دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے اس کے لیے راستہ کشادہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے لیے اپنے دل میں وسط پیدا کرتی ہیں یہ باتیں نہ صرف یہ کہ ہنہ کے کلام میں ہمیں جو نظر آ رہی ہیں تو اسی کو آپ دوسری جگہ پہ دیکھئے شعر میں جو کہتی ہیں وہ سرخوشی کی موچ تھی کچھ رکھ سکے نہ ہم وہ سرخوشی کی موچ تھی کچھ رکھ سکے نہ ہم اس کی ہر ایک ادا کو لبادہ سا کر لیا یہ اپنے آپ کو دوسرے کی ذات میں منقلیب کر دینے کا انر یہ بہت کم لوگوں میں آتا ہے ہم لوگ اپنی ذات کو دوسرے کی ذات کے مقابل رکھ کر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن جب تک ہم دوسرے کی ذات میں منقلیب نہیں ہوتے تب تک ہم اپنی ذات کو وسط نہیں دے پاتے ہم اپنی ذات کو جو ہے ایک جگہ پہ قید کر لیتے ہیں تو ہنہ کا ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو وسط دی ہے دوسروں کی ذات میں منقلیب ہو کے اور اس کی ذات کو بھی منقلیب کیا ہے اس طرح وہ تھیسز انٹی تھیسز سے استعمال کر کے سنتھیسز کی طرف کری گئی ہیں جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک خصوصیت ہے ان کی شاعری کی ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ ہنہ کی شاعری میں جیسے میں نے کہا تھا کہ تمازت احساس ہے اس تمازت احساس کو وہ کہیں نمود اور نمائش میں تبدیل نہیں ہونے دیتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کی حد کہاں تک ہے اور معاشرت کی حد کہاں تک ہونی چاہے تو اس حد کو دیکھتے ہوئے ایک شیر میں آپ کو سماتوں کے نظر کروں گا لے ڈو بھی زمانے کی نمائش مجھے مرنا لے ڈو بھی زمانے کی نمائش مجھے مرنا تن ڈھکنے کو چادر ہی میرے پاس بہت یہ جو اپنی لیمیٹیشن کا احساس ہے یہ لکھنے والے کیلئے بھی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ وہ کس جذبے کے اظہار پر قادر ہے اور کس جذبے کے اظہار پر قادر نہیں ہے اس کا اس پہ خیال کتنی برقرفتاری سے کتنے فاصلے تک زقن لگا سکتا ہے کتنے فاصلے زقن نہیں لگا سکتا اگر یہ ادراک ہو جائے تو وہ تخلیقی قوت سے اس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اس کو اپنے فوکس کرتے ہوئے اپنی متین جگہ تک رہتا ہے اور زیادہ گہرائی سے کام کرتا ہے تو ہنہ نے جو ہے اس میں اپنی جو لیمیٹیشن کی گہرائی جو تھے اس کے ساتھ کام کیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ شاعری کا مجموعہ جو ہے یہ کوئی لاسانی مجموعہ ہے یا کوئی ایسا مجموعہ ہے جو تہل کا مچا دے گا نہیں ہنہ نے ابھی اپنے آپ کی پہچان کی ہے ابھی پہچان جب کی ہے تو پہچان کی جب شعور آتا ہے تو پھر آدمی اس پہ ایک سفر کرتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ اس پہ اپنے دربا ہونے لگتے ہیں ہنہ اپنی شخصیت کے در سے آشنا ہونے کے عمل سے گزر رہی ہے یہ اس عمل سے جون جون گزرتی رہیں گی تون تون ان کا اس پہ خیال ان کی متخیلہ مہمیز پاتی رہے گی اور ہمارے سامنے نئے تخیل کے دربا ہوں گے ان کے نئے چیزیں آئیں گی سامنے لفظوں کے نئے دربست کے ساتھ وہ نئے تخلیقات ہمارے سامنے لائیں گی اور تب ہم دیکھیں گے کہ آج کی ہنہ کے مقابلے میں وہ مستقبل میں جو آنے والی ہنہ ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے لیکن ابھی ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں میں یہ اپنی عمر کے حوالے سے بھی یہ جملہ ان کے لئے استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ میں بھی اب انشاءاللہ سیپٹمبر کے مہینے میں میں ستر کی عمر کو چھولوں گا جا کے تو مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں یہ جملہ ان کے لئے بول سکوں تو لگتا ہے کہ اگر اسی طرح انہوں نے اپنے انکشاف ذات انہوں نے قائم رکھا سفر کو تو انشاءاللہ فیوچر میں وہ ایک آج سے زیادہ بہتر شائرہ آج سے زیادہ بہتر متخیلہ کی حاملہ شائرہ کے طور پہ ہمارے سامنے کھڑی ہوئی نظر آئیں گی میں ان کو اس وقت اس کتاب کی تخلیق پر مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم معاشرے کو ہمارا وہ معاشرہ خاص طور سے جو کہ جہل خوف عجز اور لاعلمی کے ایک قسم کے اندھیرے کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کو انہوں نے روشنی سے اوکسیڈائس کرنے کی کوشش کی اور اجالے بانٹنے کی ایک مہم کا آغاز کیا میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ زائد حسین جوری صاحب کا کمالات میں بہت بڑا کمال ایک یہ بھی ہے کہ وہ اتنی منظم گفتگو کرتے ہیں اتنی سجی ہوئی گفتگو کرتے ہیں کہ گمان ہوتا ہے کہ وہ دکھی ہوئی تحریر پڑھ رہے ہیں اور جذبے کے ساتھ اور خیالات کے ساتھ اور فکر کے ساتھ وہ جب جملوں کو پھروتے ہیں اور پھروتے چلے جاتے ہیں تو ایک سمہ بانتے چلے جاتے ہیں کمال نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں بہت بامانی باتیں کی ہیں اور ڈاکٹر ہنہ امبری تاریخ صاحبہ جن کے مجوئے کی اس وقت تقریب رنمائی جاری ہے اجالے بانٹ دینا تم اور میرا خیال میں یہ بہت خوبصورت شام ہے اور یہ شام اپنے آغاز ہی سے بہت ایک ایسی شام بننے کی طرف اشارہ اس نے کر دیا تھا کہ یہ بہت یادگار شام بننے جا رہی ہے اور یہ آن لائن جو تقریب رنمائی ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک تاریخی بات بھی ہے آرس کونسل آف کراچی میں یہ تقریب ہو رہی ہے اور یہ آن لائن فیس بک پر آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں اور مقررین جو ہیں وہ یہاں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر مقرر نے کچھ مختلف اور نئی باتیں کی ہیں تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب ہے مجالے باند دینا تم یا ڈاکٹر ہنہ عمبری تاریخ صاحبہ ان کی شخصیت میں جو کشات کی ہے اس وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہر مقرر نے کچھ باتیں اور کچھ نہ کچھ باتیں آگے بڑھائیں اور مختلف کی اس مرحلے پر جہاں آپ یہ تقریب تقریباً قریب الختم ہے اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ساجد علی خان صاحب معروف گلوکار اور غزل گائیکی کے حوالے سے گیت کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے بڑا کام ہے وہ یہاں موجود ہیں وہ ڈاکٹر ہنہ عمبری تاریخ صاحبہ کی میں اخیر میں دو غزلیں شاید اس سے کچھ کچھ شیئر جو ہیں یا ایک غزل جو بھی جیسا ان کا وہ موڈ ہوگا وہ یہاں پیش کریں گے ترنم کے ساتھ اور طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی لیکن بہرحال ہماری درخواست پر مطفیق لائے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ساجد علی خان صاحب کچھ نہ کچھ یہاں ضرور جو ہے ملگل یہ حاضر ہوں مطفیق فرمائیں آپ سب کی اجازت سے ہوئی برپاتی رات دن جو قیامت نہیں رہی برپاتی رات دن جو قیامت نہیں رہی سپنوں میں اب کسی کی سکونت نہیں رہی سپنوں میں اب کسی کی سکونت نہیں رہی برپاتی رات دن جو قیامت نہیں رہی منظور ہم کو اس کی رفاقت نہیں رہی منظور ہم کو اس کی رفاقت نہیں رہی برپاتی رات دن جو قیامت نہیں رہی اس ایک چراغ سے تھی یہاں روشنی بہت اس ایک چراغ سے تھی یہاں روشنی بہت وہ کیا بجا کی کوئی حقیقت نہیں رہی وہ کیا بجا کی کوئی حقیقت نہیں رہی سپنوں میں اب کسی کی سکونت نہیں رہی ایک نام پھر ہنا سے اتھیلی پہ میں لکھوں ایک نام پھر ہنا سے اتھیلی پہ میں لکھوں اب دل کو عقل کی یہ حمایت نہیں رہی اب دل کو عقل کی یہ حمایت نہیں رہی برپاتی رات دن جو قیامت نہیں رہی سپنوں میں اب کسی کی سکونت نہیں رہی برپاتی رات دن جو بہت خوبصورت انداز میں ساجد علی خان صاحب نے ڈاکٹر ہینا عمبری تاریخ صاحبہ کی غلزل کو پیش کیا اور اب ہم ظاہرے کے صاحبے کتاب کی طرف ہی آ رہے ہیں مجھا لے پانٹ دینا تم ہارس کنسل آف کراچی میں اس کی تقریب رنمائی آن لائن جاری ہے اور ٹاک شو کمیٹی کے زیرے تمام یہ پروگرام ہو رہا ہے آپ نے فاضل مقررین کی بہت خوبصورت گفتگو اور ان کے خیالات اور ان کے ان کا جو دائرے تھے جو مختلف دائرے تھے مجھا لے باند دینا تم کے حوالے سے اور ڈاکٹر ہینا عمبری تاریخ صاحبہ کی شخصیت کے حوالے سے وہ آپ نے ملائدہ فرمائے باتیں تو کچھ نے کچھ میں کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر ہینا عمبری تاریخ صاحبہ سے لیکن کیونکہ وقت کم ہے پھر بھی میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیسا آپ کو لگ رہا ہے ایک اپنے ہی شہر میں ایک مہمان بن کے آنا اور پھر ایک ایسا شہر جس میں آپ کی زندگی گزری آپ کی میڈیکل پولیج کی تعلیم ہوئی اور آپ کے والد جو ہیں وہ ان کی جو خاص خدمات ہیں سندھی عدب کے حوالے سے عمر دین پیدار صاحب انہوں نے سندھی میں نوویل بھی لکھے اور صاحبت کا بھی ان کا بہت طویل ایک جو ہے وہ سلسلہ رہا کراچی پریس کلب سے ان کے بہت گہرا تعلق رہا اور خود آپ کی شادی بھی وہاں کراچی پریس کلب میں ہوئی جو کہ ظاہر ہے کہ ایک خاص وقت میں تو بہت ہی ایک بڑی بات سمجھی جاتی تھی تو ایک ایسے بڑے بلند پایا اور فکری اور نظریاتی شخصیت کی آپ صاحبزادی ہیں اور پھر آپ کو شوہر بھی ایسے ملے ماشاءاللہ ڈاکٹر تاریخ عزیز تو پھر یہ سارے سلسلیں جو آپ کے بنے پھر آپ کی پروفیشنل لائف اور اس میں پھر کراچی آنا جانا تو اس میں آپ کیسے محسوس کرتی ہیں جو خراج تحسین آپ کو پیش کیا گیا آپ تک میرا خیال ہے کہ بہت شاندار انداز میں تمامی لوگوں نے آپ کے فن اور شخصیت پر گفتگو کی تو آپ کے تاثرات کیا ہیں اسلم جی بہت شکریہ خالد مین میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آرٹس کاؤنسل کا کہ چونکہ یہ پروگرام آلیڈی پلانٹ تھا کسی اور طرح سے ہونا اور جب اچانک سے یہ خبر آئی لوگ ڈاؤن کی تو میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اب یہ پروگرام نہیں ہوگا یا ایک بار پھر ملتوی ہو جائے گا لیکن خاص طور پر شکیل خان صاحب کا بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی کاوشوں سے یہ آج ہو گیا اور میمو شام صاحب تشریف لے آئے اور ان کی صدارت میں یہ پروگرام ہونا بہت بڑا عزاز ہے میرے لیے بھی اور میرا خیال سے کہ اس آرٹس کاؤنسل کی لائبری جو ایک سٹوڈیو کی شکل اس وقت اختیار کر چکی ہے بے شک ہم اسے آن لائن کہہ رہے ہیں لیکن یہ مجھے تو بلکل میں آنسلی شکیل صاحب یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بلکل ایک سٹوڈیو کی شکل ہے یہ اس وقت ہم اس کو آن لائن کہیں یہ نشر ہو رہا ہے لائیو ہے اور مجھے بلکل امید نہیں تھی کہ اس کی اتنی پذیرائی پروگرام کی اس طرح سے ہوگی اور یہاں پر ایک جو عدب سے تعلق رکھنے والے جو شخصیات موجود ہیں ہر ایک اپنی ایک بہت مضبوط حیثیت ہے شام صاحب کی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے میری میرے کہنے پر میری دعوت پر صدارت قبول فرمائی ایک بہت بڑا نام جیسے کہ آپ نے خود ابھی فرمایا میں تو سمجھتی ہوں کہ میرے لئے اور ہم سب کے لئے یہ ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں یہاں پر ان کا موجود ہونا اور ویسے بھی ان کا موجود ہونا بہت اچھے شائر ہیں پھر آرٹس کاؤنسل تو یہ خدمات جس طرح سے کر رہے تو یہ ان کے ایک اور اچیومنٹ ہے اردو کانفرنس کے بعد تیرمی اردو کانفرنس کے بعد اچھا مجھے تو یہ بہت سب کا شکریہ فردن فردن ادا ظاہرے کرنا چاہوں گی لیکن چونکہ وقت کم ہے رہانہ روحی سے ایک طویل رفاقت رہی ہے میری جس کا انہوں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا اور بہت ساری باتیں بہت سارے واقعات ان سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ تو جتنی بھی گفتگو طویل کریں میں سمجھتی ہوں کئی دن بھی کر سکتی ہے وہ میرے بارے میں اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو اور سبین کا بہت شکریہ سبین نے بہت جلدی میرے لیے ایک منظوم کلام تیار کیا اور ترنم سے بھی میری ایک ازل پیش کی زاہد صاحب کا جو بہت ڈرے ہوئے تھے اس لوگ ڈاؤن میں اور اس کے باوجود ہماری موٹیویشن پر تشریف لائے آج صاحب کا تو میں بالکل شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتی آپ سلمان سلمان سربت بہت شارٹ نوٹس پر اور اتنی اچھی گفتگو انہوں نے کی جس کی مجھے سلمان سربت امید نہیں تھی کہ آپ نے اتنی جلدی آپ نے پروف کر دیا کہ آپ نے بلکہ صحیح والا پیش ڈی کیا بڑنا ہم سمجھتے تھے کہ جو لوگ نمبروں کی بات کرتے ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا ان کے دماغ میں سے نمبرز چلتے رہے ہیں اچھا ایک بات میں اور یہاں آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں پروگرام پروگرام ریکارڈ بھی ہو رہا ہے ایک بہت میں خاص بات آپ کو بتاؤں آہ ویسے تو زیب اسکار حسین صاحب کسی وجہ سے آ نہیں سکے مجھے کبھی کبھی ریڈار کہہ کے چھیڑتے ہیں تو ریڈار کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اصل میں محمود شام صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں تو صحابت کی وجہ سے بہت سارا جو سرت لائٹ ہے شخصیات پر ان کے کاموں پر وہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر ہینا آمبرین تاریخ صاحبہ جو ہیں وہ کئی زبانوں پر ایک سطح پر ان کا اگور ہے انگریزی اور اردو تو ہے ہی وہ کیونکہ سعودی عرب میں رہیں تو عربی زبان پر بھی ان کے خاصی دسترس ہے اچھا ان کے گھر کے اندر جو ہے بلوچی زبان اور سندھی زبان دونوں زبانوں پر ان کا اگور ہے بولتی ہیں آہ اور انگریزی عدب بھی بہت اچھا پڑھی ہوئی ہیں اور جو ہمارے کلیسیکل شاعری ہے وہ بھی ایک دن میں نے اسے سوال کیا تھا کہ آپ کو شاعرات میں کونسی شاعرہ آہ بہت زیادہ پسند ہے تو عام طور پر جو جواب آتا ہے اس جواب سے انہوں نے ایک سر مختلف ایک جواب دیا تھا یعنی ان کا جواب پروی شاکر نہیں تھی اور وہ ہمیں ان کی اس مجموع میں نظر بھی آتی ہے وہ بالغ نظری کی طرف جا رہی ہیں بہت کچھا پکا رمیان سر وہ صورتحال سے ذرا سا ان کا شعور جو ہے وہ پختہ ہے اور وہ اس طرف جا رہی ہے تو یہ یہ خیال کیسے آپ کو آیا کہ آپ آہ پختہ جذبوں کو لکھیں گی زندگی کے تزادات کو لکھیں گی اور ان باتوں کو لکھیں گی جن سے شعورت شاید کم ملتی ہے یہ بہت اہم سوال کیا ہے خالد مین صاحب آپ نے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں میری میں اپنی زندگی میں بہت مصروف رہتی ہوں تو اس طرف جانے کا کہ میں رومینس کے بارے میں سوچوں یا لکھوں میرا خیال سے کہ میری زندگی میں اس سے زیادہ اور بہت امپورٹنٹ کام موجود ہیں میرا رومینس کتاب کے ساتھ ہوتا ہے میرا رومینس میرے سبجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے میرا رومینس میرا عشق میرے بچے ہیں میری دنیا ہے تو اگر اب اب اولت میں ہے اُت میں ہے محدود نہیں کر رہے مرد اور عورت کے حوالے سے بلکل وہ تو آپ کے میسر ہے یہ رومینس تو ایک ربئیہ ہے جائرے رومان پسندی جو ہے وہ بڑا ربئیہ ہے وہ ربئیہ یہاں نظر آتا ہے پورا ایک تحریح کو تو ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں اس میں رومینس بلکل بلکل ہاں تاریک تو ان کے بغیر میں ادھور ہی ہوں وہ نہیں ہوتے تو آج یہ کتاب بھی نہیں ہوتی تو اور وہ میری ایک موٹیویشن پورس بھی ہے میں آپ کو بتاؤں ایک کانسٹینٹ پوش جو مجھے مل رہی ہوتی ہے مستقل مزاجی جو آپ کو میرے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی ایک وجہ وہ بھی ہیں اگر وہ آرام سے بیٹھ جائیں تو میں کبھی بھی حرکت میں بہت اہاں کے اطراف ہے ڈاکٹر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ قراجر تحسین ہے آپ کی اچھا تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گے بھی جیسے ریحانہ روحی صاحبہ نے گفتبو فرمائی میں اس سے ایک کوٹ کروں گی کہ جیسا انہوں نے کہا کہ مقابلہ بہت سخت ہے تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ میں نے شہرت والی شاعری کیوں نہیں کی کیونکہ وہ جو ایک مقابلہ تھا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک اپنے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہوں اور اس کتاب کے اندر بھی آپ کو وہی سب نظر آئے گا جو مجھ پر بیٹا جو میں نے دیکھا اور جو میرے زندگی کے ماہ و سال ہیں جس طرح میں ان کو دیکھتی ہوں تو چونکہ ایک میری سوچ ایک الگ ڈریکشن میں مستقل چلتی رہی تو اس لیے شاید میں نے میرے ذہن میں یہ آیا بھی نہیں کہ شہرت کس طرح حاصل ہو بہت ساری شاعرات بہت ساری شاعرات ڈر گئی ہیں آپ سے کہ آپ کراچی ہی آگئی ہیں ان کے لیے بہت بڑے خطرات پیدا کر دی ہیں آپ نے اور آپ کو ایک پیکج بھی فل پیکج کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نظامت بہت کمال کی کرتی ہیں آپ شاعری بہت کمال کی کرتی ہیں آپ کی شخص سے آپ ٹاکر بہت اچھی ہیں اور ایک چیز جو شاید اور رہ گئی ایک چیز جو اور رہ گئی ہے وہ ان کا ترنم بھی ہے تو ترنم کے کوئی ایک آدھ شیر بھی آپ ذرا سے ہمیں سنا دیں کیونکہ ناتے تو آپ پڑھتی ہیں غزلیں بھی شاید پڑھی ہیں آپ نے وقت کم ہونے کے باوجود آپ اور تھوڑا دیں شاعرات کو جی اچھا میں اس ڈرانے کے لیے یہ کہوں گی کہ یہ جو یہ جو ساری تعریف آپ کر رہے ہیں نا یہ دراصل میں خود ڈر رہی ہوں میں خود اس سے اس لیے ڈر رہی ہوں مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی آپ کی تعریفیں سن کر شام صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ میں اپنا بینچ مارٹ اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں تو یہ میرے لیے ایک خوفناک بات ہے کہ آپ سب آگے آگے آپ سے توقعات بند رہی ہیں جی یہ بہت تترناک بات ہے میرے اپنے لیے میں یہ باتیں سب اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میں آپ ہوا آپ کے اندر بھرتی نہیں ہے اور آپ پھولتی نہیں ہے آپ اپنے ہاتھ میں رہتی ہیں اور اینا جانتی کہاں جا رہا ہے جی جی تو نجانے اس وقت گلہ میرا ساتھ دے نہ دے لیکن میں کوشش کرتی ہوں میرا بھائی بھی یہاں موجود ہے ماشاء اللہ آسف صاحب کچھ آمدید آسف صاحب تو تنہا تنہا پنچھی دل کو درد سے ہی بہلا سکتا ہے ہجرت کے موسم میں کیسے گھر کو کوئی جا سکتا ہے ہجرت کے موسم میں کیسے واہ ایک جانب ہے تپتا سہرا ایک جانب ہے تپتا سہرا ایک جانب وارفتا موسم ایک جانب ہے تپتا سہرا ایسے میں یادوں کا بادن بارش بھی برسا سکتا ہے سبان اللہ یادوں کا بادن بارش بھی برسا سکتا ہے عجرت کے موسم میں کیسے پھروں والے جوگی کی میں جوگن کیسے بن جاؤں پھروں والے جوگی کی میں جوگن کیسے بن جاؤں وہ دیوانا ہے سہرا سہرا مجھ کو بھی بھٹکا سکتا ہے بہت اچھے کیا کہنے سہرا سہرا مجھ کو بھی بھٹکا سکتا ہے ہجرت کے موسم میں کیسے دل آنگن میں رہنی والا وہ خوابوں کا ہے شہزادہ دل آنگن میں رہنی والا وہ خوابوں کا ہے شہزادہ خواب کے اندر رہتے رہتے باہر بھی تو آسکتا ہے خواب کے اندر رہتے 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 باہر بھی تو آسکتا ہے ہجرت کے موسم میں کیسے گھر کو کوئی جا سکتا ہے بہت اللہ جناب آپ نے ترنم بھی سن لیا اور میرے خواب میں آپ سب نے سن کر انہیں پاس بھی کر دیا ہوگا اور کبھی کبھی ترنم سے بھی اپنا کلام یقینا سنا سکتی ہیں ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مجموعے پر گفتو کرتے لوگوں نے ظاہر ہے کہ بہت پوزیٹیویٹی کوئی مد نظر رکھا لیکن جیسا کہ ایمیج ان کا ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کے اندر بساوقات کہیں کہیں بہت مائنر سے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو لگتا ہے کہ شاید پروف کے معاملات جو ہیں وہ شاید رہ گئے ہیں تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کینیڈا میں موجود تھی اور کتاب کیونکہ کراچی میں شاید ہو رہی تھی اور جو تصیح کا کام شاید ہے وہ ووٹس اپ پر ہو رہا تھا ووٹس اپ پر ہو رہا تھا بتایا تو اس میں جب کتاب بہت سے لوگوں تک جاتی ہے جن کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں تو وہ ان کو بعض وقت کچھ جگہوں پر جھٹکے لگ جاتے ہیں بہت ہی مائنر تھی بات میں کر رہا ہوں لیکن وہ بات پوچھنی ضروری ہے کہ کیا وہ ان کی علم میں ہے ڈاکٹر صاحبہ کے کہیں اس طرح کے معاملات ہیں اور اس کے لیے کیا وہ تدارک کریں گی اور اس مجمع کو کے بارے میں انہوں نے جگہ یہ بھی کہا کہ یہ میرا ایک انتخاب ہے گزشتہ شاعری کا جو اصل کتاب ہے وہ میں اب لاؤں گی اور اس کے لیے جو انہوں نے پچیس تیس غزلیں اور نظمیں کہہ لی ہیں اس مجمع کے بعد جو بہت بڑی بات ہے تو اس حوالے سے بھی بتائیے اور اس حوالے سے بھی بتائیے گا کتاب کے لیے تو میں صرف آپ سب احباب سے جو دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں اور جن تک یہ کتاب ابھی نہیں پہنچی ان سمیت سب سے صرف گنجائش مانگوں گی کیونکہ مجھے ظاہر سی بات ہے اتنا ڈسٹنس تھا اور دن اور رات کا بھی فرق تھا صرف واٹس اپ کا نہیں تھا کتنے کھٹے کا فرق ہوتا ہے کبھی نو کبھی دس تو یہ آج صاحب کی بہت میرے ساتھ کوپریشن رہی ان کا بہت تعاون رہا کہ میں انہیں مسلسل واتس اپ پہ تنگ کرتی رہی وہ خود حرف کے بارے میں بہت سنجیدہ اور بہت ہی ان کا رویہ جو ہے انعماق والا ہوتا ہے اس کے بعد جو کہیں 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 ایسی جگہیں تھی جہاں پر میں نے خود اپنی کلم سے کچھ کریکشنز کر کے احباب کو کتابیں پہنچائیں اور کہیں کہیں میں نے کہا کہ اب بس ان کو پتا چل جانا چاہیے کہ یہ میری کتاب ہے اور بہت مشکل سے آئی ہے انتخاب کا جہاں تک تعلق ہے کہ یہ تو مطلب میں نے واقعی اپنے دوستوں کے اسرار پر ہی یہ انتخاب کیا ہے جو کہ بہت کتھن مرحلہ تھا اس میں کچھ انتخاب تارکہ بھی شامل ہے صرف میرا نہیں ہے اور پھر اس انتخاب کے بعد بھی میں نے بہت سائی چیزیں اس میں سے نکالی پھر بھی 86 تخلیقات اس میں شامل ہو گئی میں کم رکھنا چاہ رہی تھی لیکن یہ پھر بھی اتنی آگئی ہاں یہ ظاہر سی بات ہے پہلی کتاب ہے تو سب یہ کہہ رہے چاہیے بہت دھیان سے آنی چاہیے جن لوگوں سے میں ڈاریک کانٹیکٹ میں تھی پھر بھی یہ مسائل سامنے آگئے تو میں نے جیسے کہا کہ سوائے گنجائش کے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سب سے اچھا اب جو آنے والی کتاب ہے وہ ظاہر سی بات ہے میں اپنی اس میں سے اپنی غلطیاں نکال رہی ہوں شام صاحب خود ہی اور ان کو خود ہی آپ دے گے تو میں اپنے اس میں سے بھی کچھ ٹھیک کر رہی ہوں بہتر کر رہی ہوں اور آنے والی کتاب کے لیے جو تخلیقات اب تک ہوئی ہیں دیکھیں چونکہ میں نیچرل رائٹر ہوں تو میں کبھی بھی یہ سوچ کر تو نہیں لکھتی کہ میں کتاب کے لیے لکھ رہی ہوں یا کسی مشاعرے کے لیے لکھ رہی ہوں لیکن جب میں دوستوں کو سناتی ہوں اور اس کی پسندیدگی ہوتی ہے اور کبھی کبھار فرمائش بھی ہو جاتی ہے کہ وہی کلام کہہ دیجئے سنا دیجئے تو بہت خوشی ہوتی ہے تو میں ان کو الگ سے جمع کری ہوں اور ان کو میں ایک الگ کڑی نگاہ سے دیکھ رہی ہوں اور پھر میری کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح سے آپ لوگ میرا بینچمارٹ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو میں وہ کتاب لاتے ہوئے اس بینچمارٹ کو بھی نظر میں رکھوں انشاءاللہ اور میں وعدہ کرنے کی کوشش ضرور کروں گی کرنے ہی بھی کرتی کہ اس کتاب سے آہ وہ واقعی کتاب ہوگی انشاءاللہ تو یہاں تک آتے آتے ہم آپ سے ترنم سے غزل سنی ڈاکٹر ہی نا اب ہم چاہیں گے کچھ اور اشار بھی جو ہے آپ آج آپ کی شام ہیں آپ کی کتاب کی ننمائی ہے آن لائن کراچی آرٹس کونسل کا نے آپ کو ایک عزاز دیا ہے کراچی آرٹس کونسل کی آن لائن پہلی کتاب ہے ٹاک شو کمیٹی کے زیرے تمام یہ تقریب جاری ہے صدارت ملک کے دنیا عدب کے صاحفت کی بہت بڑا نام نامور نام اور میرے لیے عزاز تو کچھ اشار بھی ارشاد سنباہ دیں کتاب سے ہی کچھ کیونکہ ترنم تو میری بات کی غزل تھی جو ترنم سے آپ لوگوں نے سنی کتاب میں نہیں ہے وہ غزل تو یہ چند شیر ہیں دیکھا جو سامنے اسے تحریر کر دیا دیکھا جو سامنے اسے تحریر کر دیا میرے کلم کی نوک نے دلگیر کر دیا تجھ سے جو اشک تھا اسے تشہیر کر دیا لہجے کو اپنے پاؤں کی زنجیر کر دیا لہجے کو اپنے پاؤں کی زنجیر کر دیا اور جن سے امید صبح نے پائی تھی روشنی جن سے امید صبح نے پائی تھی روشنی وہ خواب تھے کے حوصلہ تعبیر کر دیا جن سے امیدِ صبح نے پائی تھی روشنی وہ خواب تھے کے حوصلہ تعبیر کر دیا اور اسی کتاب میں شامل میں ایک اور غزل کے چند اشار پیش کرنا چاہوں گی یہاں بن موسموں کی بارشوں کا سلسلہ ہے یہاں بن موسموں کی بارشوں کا سلسلہ ہے نمو کی منتظر کچھ کنپلوں کا سلسلہ ہے نمو کی منتظر کچھ کنپلوں کا سلسلہ ہے اور شام صاحب دیکھئے گا فلک سے جو بھی اترے کیا گلا اس کا کے یوں بھی زمین پر سانس لیتی خواہشوں کا سلسلہ ہے زمین پر سانس لیتی خواہشوں کا سلسلہ ہے اور یہ ہجرت راس آتی ہے پرندوں کو جبھی تو بہت ہی دور تک انٹولیوں کا سلسلہ ہے بہت ہی دور تک انٹولیوں کا سلسلہ ہے یہ ہجرت راس آتی ہے پرندوں کو جبھی تو بہت ہی دور تک انٹولیوں کا سلسلہ ہے اور کہیں پر تیرگی پھیلی ہوئی ہے آسمہ تک کہیں پر روشنی کے دائروں کا سلسلہ ہے اور جنون عشق کے رستے میں ہے ایک ایسا دریا جہاں پر تیرتے ٹوٹے گھڑوں کا سلسلہ ہے تیرتے ٹوٹے گھڑوں کا سلسلہ ہے جنون عشق کے رستے میں ہے ایک ایسا دریا جہاں پر تیرتے ٹوٹے گھڑوں کا سلسلہ ہے بہت شکریہ تازہ غزلوں میں سے اگر آپ وقت ہے تو میرا ٹائم کیوں کہ اتنا ہو رہا ہے شام صاحب اب کب تک انتظار کریں گے شام ہی ترچکی تو پھر میں ان کو دو چار دو تین شیر سنا دی گئے محبت ہو اسے مجھ سے مگر کچھ والہانہ ہو شام صاحب یہ میری نہیں غزلوں میں سے ہے محبت ہو اسے مجھ سے مگر کچھ والہانہ ہو کہیں جائے اسے میری گلی سے ہو کے جانا ہو یہ سب کو شکایت رہتی ہے کہ وہ والا رومانس نہیں شو کر رہی تو کہیں جائے اسے میری گلی سے ہو کے جانا ہو شفق رنگوں سجے چنری میری مبھوت ہو آنکھیں کہ رکسہ یاد کا جیسے فضا میں تازیانہ ہو کہ رکسہ یاد کا جیسے فضا میں تازیانہ ہو اور لبے دریا قدم ٹھیریں وہیں ہوں منزلیں ساری لبے دریا قدم ٹھہریں وہیں ہو منزلیں ساری سکون سے ربط ہو ناؤ کنارے سے لگانا ہو سکون سے ربط ہو ناؤ کنارے سے لگانا ہو اور یہ خاص ہم پردیسیوں کا شعر ہے وطن سے ہے میرا رشتہ ہینا سچا بہت گہرا وطن سے ہے میرا رشتہ ہینا گہرا بہت سچا خدا سے ہے دعا ہر دم وہاں موسم سفانہ خدا سے ہے دعا ہر دم وہاں موسم سفانہ وہاں سے مراد یہاں موسم سفانہ ہو باہر سے بیٹھ کر یہ ہمارے اہل وطن ہمارے لیے اور آج موسم سفانہ بھی تھا اور عدب اور ثقافت کی شمعے بھی روشن کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دعائی بھی کر رہے ہیں اور موسم ہو گیا سفانہ ان کے لہجے کی تازگی آپ نے محسوس کی ہوگی کئی کئی معاشرتی جو تنز ان کے ہاں ہیں اور کاٹ ہے اس کو بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا اور یہ پرامسنگ ایک پوئیٹ ہے انشاءاللہ جہاں تک یہ آگئی ہیں اس سے ہم ان کو بہت آگئی جاتا ہوا دیکھتے ہیں ہماری دعا اور خواہش ہے کہ یہ عدب کی بلندیوں کو چھویں اور اپنے قدم جو ہیں وہ زمین پر اسی طرح پیوست رکھیں جیسے کہ انہوں نے اب تک رکھے ہوئے ہیں اور ان کی یہ شخصیت ہے اس میں رجائیت جو ہے اسے ہمیں امید ہے کہ یہ اپنے زمین پر قدم بھی پیوست رکھیں گی اور بلندیوں کو بھی چھویں گی اب ہم آگئے ہیں اجالے پانٹ دینا تم کی تقریب رنمائی جو آن لائن جا رہی ہے کراچی آرٹس کونسل لائبریری کے سٹوڈیوز جوش ملی آبادی لائبریری کے اندر اور یہ بہت تاریخی ایک تقریب رنمائی ہے ٹاک شو کمیٹی کے زیرے تمام ہے اور اس میں آپ سب یہاں موجود ہیں ہمیں کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ نے جوائن کیا ہوا ہے آپ سب کو خشام دید اور ہم اب عزت مہاب محمود شام صاحب تک آ گئے ہیں جو آج اس کتاب کی اس کتاب کی جو تقریب ہے تقریب رنمائی اس کی صدارت فرما رہے ہیں اور ان کے فرمایا ہوا ہر جو مقالمہ ہے کلمہ ہے اور جو باتیں ہیں وہ سب بہت اہم ہیں نہ صرف ڈاکٹر ہنہ امری تاریخ صاحبہ کے لئے بلکہ ہم سب کے لئے بھی چونکہ شام صاحب واقعی اس مقام پر موجود ہیں جہاں اب ان کا کہا وہ حرف یا لکھا وہ حرف مملکت ہے مملکت ہو یا شامی اطراف جس میں وہ فیس بک پر لائیو آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور بہت سارے ان کے میڈیمز ہیں اور نوجوان نسل تھے جو محبت رکھتے ہیں وہ اور شورہ اور عدبہ سے جو ان کا ایک تعلق ہے تو وہ سب بہت قابل تحسین ہے تو شام صاحب ہم آپ تک آگئے صدارتی خدبہ رشاعت فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس خوشی کا اظہار کروں گا کہ جوش ملی عبادی سے موصوم لائبریری میں ہم کتنے لمحے گزار رہے ہیں اور میرے دائن طرف یہ سندھی عظیم سندھی زبان کی کتابیں نظر آ رہی ہیں شاجو رسالو شاجو رسالو بھی ہے شیخ قیاس یہ قیاس صاحب ہمیں یہ جو ٹاک شوز کمیٹری یہ ٹاک شوز کی عادت نہیں ہے ہم تو پرانی روایت کے لوگ ہیں اس کو اور جس سب سے جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ تعلیوں کی مثال تعلیاں بچ سکتی ہے جہاں جتنے لوگ ہیں اور ہم سب تعلیاں پجھائیں ایک کلیبریٹ کریں اس کتاب کی رنمائی کو بات صحیح ہے تقریب تقریب رنمائی میں یہ ایک بہت ہوتا ہے کہ آپ اچھی باتیں جب اچھے جملے کہے جا رہے ہوتے ہیں جو تعریف ہوتی یہ کلیبریٹک بلکھتا نہیں آتا مرد کب سے پہلے میں ہارٹس کانسل کے صدر محمد احمد شاہ صاحب کو مخاطب کروں گا شاید وہ دیکھ رہا ہوں بالکل ابتداء تو دیکھ لیں گے اگر دیکھ لی رہے شاہ صاحب شکیل خان صاحب بالکل رہتے ہیں چیئرمن ٹاکسوز کمیٹری آرٹس کانسل کراچی سبین سیف ایک اور جنم اور کئی کتابوں کی مصنفہ ڈاکٹر سلمان سروت انہیں ان کی شاعری میں روشنی اور جہد مسلسل کی نشان دہی کی آجِ کمال مہنامہ دنیا عدب کے ذریعے جو ایک عدب کی خدبت کر رہے ہیں اور بالکل ایک مختلف قسم قادبی مہنامہ اور اس مرتبہ تو یہ انہوں نے ہمیں سروت پر کیا ہے اور آپ کی گفتگو نے درہ تیل کا مچھایا وہ ہے دانی فریق کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر اجالے کی جو اہمیت اور روسط اس کے حوالے سے بات کی ریحانہ روحی انہوں نے میں لگ کہوں گا کہ گائیڈڈ ٹور کروایا ہمارا ڈاکٹر ہینا جی بلکل کہ بہت ان سے جو جاننے کا موقع ملا کہ ہم نے صرف وہ جو جالے بانٹ دینا تم پڑی تھی اسی میں جتنا ان کو دیکھ سکے محسوس کر سکے لیکن انہوں نے گواہی وہاں سے دیئے ریحان سے یہ سعودی عرب میں وہ ایک حیاء صاحب ابھی آئی تھی وہ بھی چھوڑ آئی سعودی عرب تو میں کہ سعودی عرب میں اب حیاء کی ضرورت نہیں رہی کیا کہنے اور کراچی کو ضرورت تھی وہ یہاں آگئی ہیں تو اسی طرح سعودی عرب میں اب بہت امدہ بہت سعودی عرب میں میں شاید اب ہینا کی ضرورت نہیں وہاں تو ایک نیا زندگی شروع ہو رہی ہے اور نئے معاملات شروع ہو رہی ہے جی جی ساہد حسین صاحب نے قیق پنے ذات کو مرکز سخن بنایا اور پھر کتاب کو بھیتر کا وجالہ قرار دیا اچھی گفتگو تھی ان کی بہت دنوں بعد یہ زبان مرسہ مسجد سننے کو ملی جی بلا شبا کیا کہنے ہیں جو چند اشار اپنے لہن میں سنائے میں یہ عام طور پر لکھ کر ہی گفتگو کرتا ہوں اور جس روز تقریب ہوتی ہے اسی صبح لکھتے ہیں کوویڈ نائنٹین اندھیرے بانٹتا ہے کیا کہنے ہیں اس لئے اسے اجالے بانٹ دینا تم سے کوئی نظریاتی دشمنی ہے اس کی رونمائی کے وقت شدت اختیار کر جاتا ہے کیا کہنے ہیں نو اپریل کو کراچی پریس کلو میں ہوتے ہوتے رہ گئی اور اب اٹھائی جولائی کو ہونے والی تھی تو ڈیلٹا اور ویرینڈ نامی کوویڈ نے چہر ایک آیت کو حراسہ کیا ہوا ہے لیکن کوائد و ضوابط اختیار کر کے علم و دانش کی شمیں روشن کر رہی ہے عدیبوں شاعروں فنکاروں کے لیے ویکسینیشن کا بھی باوقع رہتمام کیا احمد شاہ اہل زوق کے لیے راحت و تسکین بہم پہنچانے کے مواقع تخلیق کرتے رہتے ہیں واہ اور آج میں ڈاکٹر ہنا تارک کو ہمبری تارک اب یہ بھی کہیں علف سے لکھا ہوا ہے کہیں این سے ویسے یہ علف سے لکھتی ہیں یہ امبر سے امبری ہیں این والے سے تو ان کی آج جو ہمیں ہوا ہے کہ ایک اس کو سبقت حاصل ہو گئی کہ یہ پہلی کتاب ہے جس کی یہ رنوائی ہو رہی یہ تاریخ میں ہم رہے گا وہ ایک زمانے کس کی ہوئی یہ بڑا عرصہ چلتا رہا سلسلہ لیکن یہ مستلت ہو گیا یہ تہہ ہو گیا اور ان کی سبقت کی وجہ سے ہمیں بھی یہ سبقت حاصل ہو گئی پہلی پہلی کر رہے ہیں ماشاءاللہ کووڈ نے جہاں محفلوں کو ویران کر دیا ہے وہاں اردو کی نئی بستیوں برطانیہ کینیڈا بیلجیم سعودی عرب دبائی کو یہ سہولت بھی فرام کر دی ہے کہ زوم اور سٹریم رائٹ کے ذریعے مشاعر یادگاری نشستیں جشن کا بہت ہی سستہ اور مفت نقاد کیا جائے ہوائی سفر کے ٹکٹ بھی بچ رہے ہیں ہوتلوں یا گھروں میں قیام و تام کے اخراجات بھی انہیں سماجی رابطے کی ٹکنالوجی ایجاد کر کے ہم مسلمانوں کو آپس میں گفت و شنید کے مواقع ان کافروں کو بہت اچھا کیا کارٹ تم اگر آؤ میرے شہر تو سارے شاعر ایک جا ہو کہ تمہیں شعر سنا سکتے اور یہ احتمام بھی اب آن لائن ہی ہو سکتا ہو یا جمہوریت عشق رومانس اپنے شباب پہ رہتا ہے اس لئے شاعری کی کونپلیں اٹھتی رہتی ہیں یہاں بن موسموں کی بارشوں کا سلسلہ ہے نمو کی منتظر کچھ کونپلوں کا سلسلہ ہے یہ دونوں اشار ڈاکٹر ہنا امبرین تارک کے ہیں اس لئے ان کی داد یا ثواب ان کو ملنا چاہیے البتہ مجھے عبد الحمید ادم یاد آ رہے ہیں جملہ سباب جہاں پر ہے تغیر حاوی ایک محبت ہے کہ ہر وقت جوان رہتی جملہ سباب جہاں پر ہے تغیر حاوی ایک محبت ہے کہ ہر وقت جوان رہتی ہے اب یہ اگرچہ ذکر ہو رہا تھا کہ اس میں رومانس اور محبت کم ملتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ہنا بنی طارق کے ہام بھی محبت اپنے عروج پر ملتی ہے اس کے انداز مختلف ہیں کسی بھی تخلیق کار کو اپنا اسلوب تشکیل دینے میں عمریں لگ جاتی ہیں مگر مجھے اجالے بانٹ دینا تم میں ایک منفرد اسلوب مخصوص انداز اور ایک محبوب ادائے اظہار صورت پذیر ہوتی نظر آتی ہے میں کوئی نقاد نہیں ہوں نقادوں کی قلت پہلے سے ہی تھی اور جو تھے انہیں کوویڈ نائنٹین اپنے ساتھ لے گئی ہے کیسی کیسی دل نواز ہستیاں اٹھ گئی ہیں میں عدب کا ایک عام کاری ہوں اس لئے لکھنے والوں کو کسی خاص خانے سے منسلک کرنے سے گریز کرتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ صاحب تحریر یا صاحب تقریر اپنی حمادانی کی حیبت جمانے کے لیے ٹی ایس ایلیٹ ایزرہ پاؤن جیمز جوائیس نجانے کس کس کے نام لے کر ممدو کی عظمت اجا کر کرتے ہیں کیا کہ اور برسوں سے جاری اپنی تقریر دھورا دیتے ہیں صرف کتاب اور مصنف کا حوالہ بدل دیتے ہیں مجالے باٹ دینا تم ڈاکٹر ہینا امبری تارک کی پہلی محبت ہے پہلی محبت میں اگرچہ کچھا پن ہوتا ہے لیکن بہت مو زور ہوتی ہے کیا کہ بہت عجب ہے وصفتہ دل میں نیا اشک ہو جیسے پر رکھنا ہے تمہیں تو پھر ملاقاتیں ضروری ہیں کیا کہنے اپنے جذبات کو بہت ہی شدت سے بیان کرتی ہیں مگر ایس اپیز کا خیال رکھتی ایک ساتھ تسخیر میں محصور کیا ہے یہ کام تیرے عشق نے بھرپور کیا ہے کیا کہنے واب عشق اور تصوف کے مراحل بہت عجیب ہوتے ہیں ہجر میں وسال اور وسال میں ہجر کیا کہنے بچھڑ بچھڑ بچھڑنا بھی محبت کا ہے کیا کہنے بہت 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 اس کیفیت سے ساحلی شہروں میں رہنے والے ہی گزرتے ہیں ریک زاروں میں عشق کرنے والے تو ریت کے ٹیلوں میں جنم لیتے ہیں اور ریت میں ہی دوام حاصل کر جاتے ہیں ریت اور عشق میں صدیوں پرانا بندن ہے کیا کہنے تیسری دنیا میں جنم لینے والی نسلوں کو ہجرتیں گھٹی میں پلائے جاتی ہیں کبھی آزادی کی خاطر کبھی تلاش رزق میں کبھی یہ ہجرت وبال ہوتی ہے اور کبھی یہ راس آجاتی ہے کیا کہنے زمین زادوں پہ ہجرتوں کا نساب لکھتی وبال رت ہے جس کے ساتھ ہی یہ ہجرت راس آتی ہے پرندوں کو جبی تو بہت ہی دور تک ان ٹولیوں کا سلسلہ ہے ہنہ تارک ایک ہجرت کر چکی ہیں اور ایک اور ہجرت کے لیے پر تول رہی ہیں مگر کوویڈ نائنٹین نے راستہ رک رکھا ہے وہ راستوں کی کتاب کھولی تو نام میرا کہیں نہیں تھا میں چوب تھی سوچا کہ اس میں شاید میرے قبیلے کی بھی رضا تھی سماجی شکست و ریخ اقدار کی پامالی ہنستے بگڑتے بنتے بگڑتے سسٹم سب روایت سے جڑی بھی رہتی ہیں نئے تجربے بھی کر لیتی ہیں شاعری میں عشق میں نہیں یہ ہی سوچا ہے تمہیں پھر سے بنا لیں اپنا اب کہاں کوئی نیا روگ لگا سکتے بہت اچھے لیکن ساتھ ساتھ یہ عظم بھی ہے ہر روز نئی صبح بنا لیتے ہیں اپنی صورت سے کبھی کوئی شکایت نہیں کرتے ان کی غدلوں میں ندرت بھی ملتی ہے زمانے کی تلقیوں کی شہادت بھی میرے کمرے میں بھی ہے رجگوں کا رقص اور کچھ میرے دل میں بھی پھیلی بحشتوں کا سلسلہ ہے یہ شیر سنا تم نے کہیں سے آہسی اٹھی ہے کوئی سنا ہے قتل ایک بیوہ کا لڑکا ہو گیا بہت ہی دکھ آج کل جو بے شک اسلام آباد اور اسے جو آ رہی ہیں خبریں اپنے اہد کی منافقت کا احساس بہت شدید ہے اس سے بغاوت اور انحراف کا اعلان بار بار ہوتا ہے صفحہ 36 پر کہتی ہیں منافق اہد سے خبر ہوں پھر صفحہ 51 پر واحد متقلم جمع متقلم میں منتقل ہو جاتا ہے کچھ اور منحرف بھی ساتھ آ جاتے ہیں منافق اہد سے ہم منحرف ہیں یہی الزام سارا مل رہا ہے اس کیفیت کے اشار بڑے دل نشی ہیں تیری باتیں بتا دیتے ہیں وہی تجھے دیتے ہیں خبریں جو یہاں کی تیری باتیں بتا دیتے ہیں وہی تجھے دیتے ہیں خبریں جو یہاں کی یہ سنیے کہ جیسا میرا قاتل ہے وہ معصوم سا قاتل ڈھونڈے سے بھی دشمن کوئی ایسا نہیں ملتا دیکھیں کیا حسرت ہے انوسینٹ قرار دی جی ہے اس میں ہماری استماعی منافقت سیاسی مناقشت کے اشارے ہیں مگر میں سیاسی باتیں کرنا نہیں چاہتا حسن تغذل تک ہی محدود رہنا چاہتا ہوں گزر نہ جائے کہیں انتظار کا موسم یہ میں نے آج اسے فون پر بتایا ہے دیکھیں فون کا جو استعمال ہے وہ جانتا ہے میری ذات کے وہ برگ برگ میرے زخم کو ہوا دے گا کیا کہیں اور یہ تیور بھی ملاحظہ ہوں کہ مجھے یقین ہے اگر روبرو کبھی آیا وہ ایسا شولہ بیان ہے مجھے ہرا دے گا کیا کہیں بہت اچھ شولہ بیانی بھی آج کل آپ بہت زیاد سن رہیں اور اس شیر میں گلے کی ادا کیسی متشکرانہ ہے سب سے ملتے ہو تم میری خاطر میرا کتنا خیال رکھتے ہو اور نظموں میں مجھے ہوا کے ہاتھ پر خوشبو آنے والا سرد موسم ویران سڑک وہ شخص دل نشین لگیں اور آخر میں یہی ارز کروں گا یہ جو آپ بینچ مارک کی اور بہت ہی آپ نے بڑی مشفکانہ باتیں کھنے کوشش کی اور امجد اسلام امجد صاحب نے بڑی بخیلی سے کام لیا ہے بہت ہی ایک بزرگانہ میں یہ ارز کروں گا کہ شاعری محبوب کی طرح دلداری چاہتی ہے اور بچے کی بچے کی طرح ممتا کیا کہ کبھی کبھی نہیں اس کا ہمیشہ خیال رکھیں کیا کہ اور ایسے شیر کہتی رہیں لے ڈوبی زمانے کی نمائش مجھے ورنہ تن ڈھکنے کو چادری میرے پاس بہت ہے بہت شکریہ تو صاحب صدر کے صدارت قدبہ ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا اور آپ نے دیکھا کہ بین سطور کتنے کارڈ دار تنز بھی چل رہے تھے آگہی کے دھماکے اور جھماکے بھی ہو رہے تھے اور بہت کچھ شام صاحب سے جو منصوب ہے شام صاحب سے جو خاص منصوب چیزیں ہوتی کوشش بھی ہوتی ہے وہ سب کچھ اس صدارتی خدمے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا آٹھ سون سال آف کراچی سے ہم سب جو یہاں جمع تھے شام صاحب کی سربراہی میں اور کتاب تھی اجالے باند دینا تم اس کی شائرہ ہیں ڈاکٹر ہنہ امبری تاریخ صاحبہ اور اس یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ ٹاک شو کمیٹی کے زیرے تمام ہو رہا ہے جس کے چیئر پرسن ہیں ڈاکٹر ہم ڈاکٹر دوکٹر تو میں ایسی کہہ رہا ہوں شاکیل خان صاحب ہیں اور ان کا ان کا جو انتظام ہے انتظام بہت کمال کا ہے اور یہ بہت دیر تقریب چلی ہے لیکن یہ بہت مزیدار اور یادگار تقریب ہوئی ہے اور جن لوگوں نے یہاں گفتگو کی اور بہت خوبصورت گفتگو کی خیال کے در دائرے پھیلاتے چلے گئے اور اس کتاب میں موجود جو بہت اہم باتیں تھیں جو فن کے حوالے سے تھی اور شیر تھے وہ بھی آپ تک پہنچے اور پوری دنیا سے آپ ہمارے ساتھ شریک رہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں اور بھی بہت کچھ ہے یہ تقریب تو ختم ہونے جا رہی ہے اور شکریہ کے لیے میں ابھی جاؤں گا اپنے شیق خان صاحب کی طرف لیکن اس سے پہلے میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ یہ گفتگو تو یہاں ختم ہو جائے گی لیکن کتاب کا جو سفر ہوتا ہے تقلیق کا سفر وہ جاری رہتا ہے یہ گفتگو کہیں نہ کہیں سینہ بس سینہ جاری رہے گی اور کہیں نہ کہیں پھر دوبارہ کہیں ہم سب یک جاؤ ہوں گے اس کتاب کے حوالے سے کسی اور کتاب کے حوالے سے شاکیل خان صاحب نے بہت نظم و ضبط کے ساتھ میری گفتگو اور میری نظامت بھی سنی بھی ہے دیکھی بھی ہے حالانگے وہ خود بہت اچھے ناظم ہیں مگر شاید مسروفیات اور اس حسن انتظام کی وجہ سے انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے تفیز کر دی اور میں پلکل بھی پروفیشنل نہیں ہوں جو بھی بات کرتا ہوں جذبے اور احساس کے ساتھ کرتا ہوں تو اگر مجھ سے دانستہ نادانستہ طور پر کسی بھی مقرر جو ہمارے ناظخہ تھیں سنا علی صاحبہ انہوں نے بہت چیئی نات پیش کی اس کے علاوہ ہماری سبین سیف صاحبہ آئیں انہوں نے بہت اچھا منظوم نظم پڑھی عجی کمال صاحب آئے رہانہ روحی صاحبہ آئیں زائد صاحب آئے اور ہنا عمری تاریخ صاحبہ انہوں نے بھی ظاہر اپنا کلام بھی سنایا گفتگو بھی کی اور شام صاحب تک سلمان صرف 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 کو بہت خصوصی شکریہ ہے اور صاحب صدر یقین آئے محمود شام صاحب جن کی یہاں آمد اور ان کی وجہ سے جو ایک سنجیدہ حصار خوبصورت تخلیقی حصار بندھا رہا وہ محمود شام صاحب کی دین ہے تو یعنی ہم تاجی صاحب نے غضل بھی پیش کی بلکت اور تو ہم شاکیل خان صاحب کی طرف آ رہے ہیں شاکیل خان صاحب آپ شکریہ آدھا کرتے دو صاحب کریں استفر بلکہ شکریہ آدھا شکریہ کے ساتھ ختم ہو جائے کیونکہ ان کی موٹیویشن کی وجہ سے یہ پروگرام ہو پایا مطلب ایک چیز میں صرف آپ شکریہ سے پہلے دورانیاں ڈیڑھ گھنٹا رکھیں گے اس سے دورانیاں ہم نے بہت دا بڑھا لیا آئندہ کوشش کریں گے رونمائی کے پروگرام بھی ریڑ گھنٹے میں ختم کریں یہ پروگرام میں بہرحال ایک بات صرف یہ کہتا ہوں ہم آئندہ بھی پروگرام وقت پر ہی شروع کریں گے یہ اچھی بات ہم کوشش نہیں کریں گے ہم وقت پروگرام شروع کریں گے چاہے ہمارا ایک نازم آیا وہ اور ایک مقرر آیا وہ بہت اچھی روایت لیکن ہم پروگرام وقت پر شروع کریں گے اور اس کو وقت پر ختم کرنے کی کوشش کریں شاگل خان صاحب یہ بہت ہے آرٹس کونسل کی اور آن لائن تھا یہ فیس بک پر پھولوں کے توفے موجود ہیں یہاں میں خواہد اسی پر ہم ختم کریں گے اور میں چاہوں کہ پھولوں کے توفے جو ہیں وہ پیش کر دی جائیں آئیے دیے جا چکے ہیں پہلے ہو گئے ہیں پہلے تصویروں میں ہوئے ہیں یہ ہو گئی تو پھر بس ٹھیک ہے پھر یہاں سے ہم آپ آپ سے جادت چاہتے ہیں جن لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے جو پروگرام کو دیکھیں گے ان سب کا شکریہ اور آپ سب کی پسندیدگی اپنے کومنٹس کے ذریعے اس میں ضرور درج کرائیے یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کا بھی شکریہ موسیقی